السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ مہترم صدری جلس اس سٹیج پر اور اس مبارک محفل میں موجود عزرات علماء کرم مہترم بزرگو نوجوان بھائیو عزیز بچو جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ غزوے بدر کا موضوع ہے ہم نے اس موضوع اگر ہم گفتگو کریں گے اور اگر حیات رہی تو کل اس کے دوسرے پارٹ اور دوسرے حصے کے اوپر مفتگو ہوگی انشاءاللہ سلسل پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کے غزوات کو کیوں بیان کیا جائے اس سلسلے میں میں امام زہری کا قول نقل کرتا ہوں وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِلْمِ الْمَغَازِي عِلْمُ الْآخِرَةِ وَالْدُنْيَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں اگر آدمی کو ان لڑائیوں کا علم ہو تو ان لڑائیوں میں اسے دنیا اور آخرت کا علم مل جائے گا تو نبی کے غزوات کو بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے جو امام زہری نے بیان کیا علی ابن حسن کے قول نقل کروں قَالَ عَلِي جُبْنُ الْحَسَنِ كُنَّا نُعَلَّمُ مَغَازِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا نُعَلَّمُ السورة من القرآن ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا اس طرح سکھایا جاتا تھا جیسے کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتا تھا ان دونوں اقوال سے ایک بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھنا یاد کرنا سننا سنانا بہت ہی سود مند دنیا اور آخرت کے لیے ہے دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم اور افضل غزوہ یہ غزوے بد رہے ہیں تمام غزوات میں اس غزوے کے سب سے عظیم ہونے کی پہلی دلیل ایک حدیث پر حدیث اس طرح امواز ابن رفاعت ابن رافعی زرقی ان ابیه وکان ابوہ من اہل بدر قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین او کلمة نحبہ قال وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ رواح البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائیں حضرت مواز ابن رفع روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد اہل بدر میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبریل نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ یہ بتائیں تمام مسلمانوں میں اس وقت تمام صحابے کرام میں تم اہل بدر کو کیا سمجھتے ہو تمام صحابے کرام میں آپ کے نزدیک اہل بدر کا کیا مقام ہے یہ جبریل پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بخاری کی ہے جو پڑھی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من افضل المسلمین تمام صحابے کرام میں سب سے زیادہ افضل بدرین جنہوں نے بدر میں شرکت کی یہ تمام صحابے کرام میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور افضل ہے اس کے بعد جبریل یہ کہہ رہے ہیں جواب بالکل صحیح ہے اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں تمام صحابے کرام میں افضل بدریین ہیں ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں جس کی تعداد اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تو تمام صحابے کرام میں سب سے افضل اہل بدر اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہے جو بدر میں شریک ہوئے وَكَذَلِكَ مَن شَهِدَ عَدْرَ مِنَ الْمَلَائِكَ یہ اس عظیم غزوے کے افضل ہونے کی اور سب سے اہم ہونے کی پہلی دلیل ہے جو بخاری شریف کی دوسری رواید حدیث اس طرح وَعَنَ بِهُرَدَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَمُسَا فَلَعَلَّ اللَّهَ وَقَالَ اِبْنُ سَنَانٍ اتَّلَى اللَّهُ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِيتُم قَدْ غَفَر فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم رَوَاہُ عَبُودَ فِي كِتَابِ السُنَّة حضرتِ امامِ عبی دعوت اس حدیثِ پاک کو ایسا ہی کتاب السُنَّة کے اندر لائیں یہ دیکھئے اس میں پہلے کہا گیا قَالَ مُوسَى اس کے بعد یہ کہا گیا وَقَالَ اِبْنُ السَّنَان اصل میں عبو دعوت رحمہ اللہ کے دو استاذ ہیں ایک موسا ہے اور ایک ابن سنان ہے دونوں کا حوالہ دیتے ہوئے عبو دعوت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ بات ایسے ہی کہی ہے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے اس نے بدر والوں کو عرش پر سے جھاک کر دیکھا اتلا اللہ علیہ اہلِ بدر یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ اللہ نے جو عرش پر مستوی ہے عرش سے اہلِ بدر کو جھاک کر کے دیکھا ایک تو جھاک کر کے دیکھنا یہ ان کے افضل ہونے کی دلیل اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اے بدر والوں اب جو چاہے کرو فقد غفرت لکم میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیا ہیں یہ فضیلت اہلِ بدر کی ان کی زندگی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوش خبر یہ دے دی کہ اب تم جو کچھ کرو گے اللہ اس پر کوئی معاخضہ نہیں کرے گا دارو گیر نہیں کرے گا گریفت نہیں کرے گا ایک نکتہ قابل غور ہے اس حدیث پاک کو امام عبیدعوت کتاب السننہ ملائے ہیں کیا بیان کرنے کے لئے عجیب بات تو یہ ہے کہ حدیث کا تعلق غزواز سے اور امام عبیدعوت جیسا فقی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کا جو مزدہ سنایا ہے خوش خبری سنائی ہے اس کے علم میں یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سنت کے عامل تھے اور زندگی بھر یہ سنت کی راہ سے نہیں ہٹیں گے یہ اللہ کے علم میں ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں خوش خبری دے دی کہ جاؤ اب جو کچھ کرو یعنی کرو گے تو سنت کے مطابق ہی کرو گے جاؤ جاہو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے یہ اہلِ بدر کی فضیلت کی دوسری دلیل ہے اللہ نے ان کو عرش پر سے جھاک کر کے دیکھا یہ ان کی فضیلت اور یہ کہا کہ اب اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے زندگی میں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساری گناہوں کو تمہاری ساری لغزشوں ماب کر دی ہے یہ ان کی فضیلت پر دوسری دلیل تیسری دلیل حدیث اسرہ وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لما التقینا یوم بدر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل فما رأیت ناشد ینشد حقا له اشد من مناشدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ از و جل وہو یقول انی انشد اسی سے ناشد آیا ہے ناشد ینشد انی انشد وعدک و اہدک اللہم انی اسألک ما وعدتن اللہم انت تحلک هاده الاسابت لا تُعبد فی الارض ثم التفت الینا فکا ان شکت وجہه القمر فقال هاده مسارع القوم العشیہ رواح نسی فی سنن الکبرہ حضرت امام نسی رحمه اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفے کے اوپر ہے جو ریفر کی گئی امام نسی رحم اللہ اپنی کتاب سننے نکوبرا کے اندر لائیں راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے دن لڑائی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آریش میں آریش کا مطلب وہ چھپر کا ایک سائبان بنا دیا گیا تھا ایک ٹیلے کے اوپر جہاں سے پورے میدان جنگ کا منظر دکھائی دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آریش میں اس سائبان کے اندر کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصول اللہ دیکھئے مسئلہ کتنا نازک ہے اس میں بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائی ہے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی راوی کہتے ہیں کہ ایسی دعا تھی ایسی التجا تھی میں نے کسی التجا کرنے والوں کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو التجا وہ اپنے رب سے کر رہا ہو پتائیے التجا کا کیا انداز رہا ہوگا اس کا مطلب ہے التجائیں بھی دعائیں بھی مختلف قسم کے ہوتی ہے اس لیے قبولیت بھی مختلف قسم کے ہوتی ہے بعض کی دعائیں تو ریجیکٹ کر دی آتی ہے بارگاہ علیہ وسلم مستجاہ بھی نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں فَمَا رَعَيْتُ نَاشِدًا يَنشُدُ حَقًّا لَهُ أَشَدَّ مِن مُنَاشَدَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ وزَّوَجَلَّا میں نے کسی التجا کرنے والے کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میرا رسول اپنے رب سے التجا کر رہا تھا ایک بات اور معلوم ہوئی نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوئی دعا کی اہمیت بھی معلوم ہوئی تیسرے عقیدے کا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی اور ولی سب کے سب اللہ کے محتاج سب اسی سے باگتے ہیں مسئیبتوں میں سب اسی سے التجا کرنے والے ارے جب اتنی بڑی مسئیبت کے اندر نبی التجا کر رہا ہے ہمارا اللہ سے تو ہمیں مسئیبتوں میں دوسروں سے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے نبی نے تو پیغام دے دیا ہے کہ مشکل سے مشکل عمر کے اندر بھی التجا صرف رب سے کی جائے اللہ اتبر یہ عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا اور رابی کہتے ہیں آپ یہ دعا فرمارے تُو نے جو وعدہ کیا تجھے یاد ہے تُو بھولتا نہیں ہے تیرا عہد جو تُو نے کیا ہے تجھے یاد ہے میں درخواست کر رہا ہوں اس وعدے کی اور اس عہد کی تکمیل کے اللہ پورا فرمائے اور آپ نے یہ فرمائے اللہم اندیہ سالوکا ما وعد تنی اللہ جو تُو نے وعدہ کیا ہے میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ انجیز اسے پورا فرمائے اور یہ جملہ دیکھئے اہلِ بدر کے تعلق سے یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو یہاں میدار جنگ کے اندر ہے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ موجود ہیں لیکن یہ تین سو تیرہ جو اس وقت بدر کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ تُو تو جانتا ہے ان کی کیا اہمیتیں کون لوگ ہیں اللہم انتہلک حاضی العسابہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار دی گئی تو لا تعبت فیل عرض تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت پر ایک اہم دلیل یہ ایسا گروہ ہے جو بدر کی سرزمین کو پر کھڑا ہوا ہے جس کے بارے میں نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ گروہ اگر یہاں مار دیا گیا تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لے وہ باقی نہیں رہ گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی سنداز سے معلوم ہوا کہ کتنی فضیلت ہے اہلِ بدر کی کیا ہے جماعت ایسی جماعت ہے کہ اگر آج یہ مار دی گئی تو قیامت تک اللہ کی عبادت کرنے والا روح سبین کو پر کوئی نے رہ گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت ہے جنابِ والا ثُم ملتا فتحی لئینا دعا کے بعد اب پڑھتے ہماری طرف اور چہرہ کیسا تھا اس لئے کہ آپ نے دعا فرمائی ادھر سے دعا مستجاب ہوئی خوشخبری دی گئی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اللہ نے فرمایا ارے تم لوگ تمہارا نبی استغاثہ کر رہا ہے اس سے مجھ سے فریاد کی مجھ سے التجا کی تو اجابت ہم نے بھیج دی اس کی طرف تمہاری دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا اور تشبی دیکھئے یہاں بہت سارے شورہ موجود ہیں اور نات کہنے والے بھی شورہ موجود ہیں میں کہتا ہوں راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو قیفیت بیان کی ہے میں ارز کروں گا کہ کسی بھی مجموعے کلام میں اس طریقے کی تشبیح کو ان آپ کے اندر دکھا دے فرمایا گیا فَكَأَنَّ شِقَّةَ وَجِهِ الْقَمَرُ ایک آنہ کا اسم آگے ہے خبر پہلے بتایا گیا یا یوں کہہ لیجئے کہ اسم ادھر ہے مضام مضاملے مل کر کر رہو قمر اس کی خبر ہے اس طریقے کی تشبیح آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے مشبہ بھی چاند ہے یہ کہ جی بھو غریب تعبیر ہے اور انتہائی بلیغ تشبیح میں کہیں نہیں دیکھا کہہ رہا ہے راوی کہ چاند چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے ایسی تشبیح دکھا دی جائے یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا اس لئے کہ مشبہ بھی چاند ہو جائے گا اور مشبہ بھی اور مشبہ میں اقوہ جو ہوتا ہے مشبہ بھی ہوتا ہے یہاں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ چاند آپ کا چہرہ ہی نہیں بلکہ آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے آپ ایک شیر میں جیسا دکھا دو میرے معلومات میں اضافہ ہوگا ہے سو روپائے نام دوں گا اگر اس طریقے کا شیر نات کا کوئی دکھا دے اور اس طریقے کی تشبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کی چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے یہاں مشبہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ٹکڑا ہے اور مشبہ بنا دیا گیا چاند کو سمجھتے ہیں یہ عربی جب پڑھا جاتا ہے عربی کو سمجھا جاتا ہے بلاغت سمجھے جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے آپ کا چہرہ چاند کی طرح نہیں چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے ایک تو چہرہ پھر وہ چہرے کا ٹکڑا اور پھر اس کے بعد ٹکڑا ہی نہیں ٹکڑے جیسا کتی بلی تجویر میرے پاس الفاظ نہیں کی بھیان کر سکتا فَمَّلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَكَأَنَّ شِقَّةَ وَجْحِهِ الْقَمَرُ فَقَالْ هَذِهِ مَسَارِعُ الْقَوْمِ الْعَشِّيَةِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں جگہ یہ مرے گا فلاں جگہ یہ مرے گا فلاں جگہ یہ مرے گا ہم نے استدلال یہ کرنا چاہا ہے کہ تمام غزوات میں سب سے عظیم غزوہ غزوِ بدر ہے اور تمام مسلمانوں میں سب سے افضل بدریین ہیں اہلِ بدر ہیں اور بدر میں شریک ہونے والے جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے غزوے بدر پر بحث کرنے کے لیے آماد کی ظاہر کی اب آگے بڑھتے ہیں یہ بدر ہے کہاں مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقامِ بدر واقع ہے اور اَلَا خَقِّ الْاِسْفَلْتِ اَسْفَالْدِ کی روٹ پہ یعنی دامر روڈ پہ اَلَا خَقِّ الْاِسْفَلْتِ دامر روڈ سے اگر جایا جائے تو مدینہ سے بدر کا فاصلہ ایک سو ترے پن کلومیٹر ہے تو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقام واقع ہے اور دامر روڈ سے ایک سو ترپن کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ اور بدر کے درمیان ہے مکہ سے شمال میں بدر واقع ہے اُتر کی طرف ہے مکہ سے اُتر کی طرف ہے اور بسوں کے راستے سے تقریباً تین سو تیتالیس کلومیٹر ہے بحرِ احمر یہاں سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ میں میرا ایک لیکچر تھا لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے بدر کی طرف رخ کیا اور بدر پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگ راستہ بھول گئے اور بحرِ احمر کی طرف چلے گئے ایک بدوی نے ہمیں راستہ سجھایا کہ آپ لوگ غلط روڈ سے آگئے ہیں آپ کو سیدھے جانا تھا اس لئے کہ آپ بحرِ احمر کے روڈ پر ہیں گویا بدر سے بحرِ احمر اقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ اس کا حدودِ عربہ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ مقامِ بدر اس نکتے کے قریب ہے جہاں سے شام کا راستہ مدینہ کی طرف پہلے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا اب راستے آسان کر دئیے گئے اس بستی کا نام اس جگہ کا نام بدر کیوں ہے مختلف اقوال ہیں سب سے بہترین قول مجھے جو لگا وہ یہ کہ یہاں ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تھا بدر ابن قریش ابن یخلد اسی کے نام سے یہ بستی منصوب کر دی گئی اس کا نام ہی بدر تھا اور یہ ایک طریقے کا متجر تھا تجارتی منڈی اور یوتا فکلے آم یہاں ہر سال ایک میلا لگتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے بدر کا جغرافیہی مقام بھی معلوم ہو گیا اس کا حدود ایر بھی معلوم ہو گیا اب ہم اس لڑائی کے پسمنظر کی طرف آتے ہیں یہ لڑائی ہوئی کیوں سبب کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے آپ کو نبوت دی گئی نبی بنائے گئے اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ایمان قبول کیا جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا مکت المکرمہ میں ان کا جینہ دو بھر کر دیا گیا ایسا ماحول بنا دیا گیا ظلم و جبر کی ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ پورے مکہ کی فضا سائی بیریہ کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ بنا دیا گیا جہاں قیدیوں کی آہوں اور کولوں کی پھٹکاروں کی سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی یہ حضرت بلال ہے پکڑ کر کے ان کو ریگستان مکہ کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے اور اہد اہد پکار رہے ہیں یہ حضرت امار ہیں ان کے وارد حضرت یاسر ہیں ان کی والدہ حضرت سبیہ ہے اس خانوادے کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا ہے کہ ناتقہ سربگریبہ ہے اخلاق کہ شبستہ میں شرافت اپنا سر پیٹ لے اس خانوادے کے ساتھ ایسا جو کچھ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اب تو سکون سے اللہ تبارک وطالہ کی عبادت کر رہے دو لیکن نہیں ظلم تو ان کی سرشت میں تھا مدینہ میں آ جانے کے بعد بھی یہ نچلے نہیں بیٹھے ہمیشہ اپنی ریشہ دوانیوں سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے مسلمان صبر کرتے رہے زیادتی ان کی طرف سے ہوئی کیا کہ اس طریقے سے تو مسلمان طاقتور ہوتے جائیں گے اس سے پہلے کہ ان کی طاقت بڑھے ان کو کچل دیا جائے ان پر ایک آخری حملہ کیا جائے اور حملے کے لیے اور آخری حملے کے لیے مساریف جنگ نہیں تھی ضرورت ہے پیسہ کافی چاہیے ہتھیار چاہیے لہذا ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیا اور کتنا پیسہ لگایا گیا وہ دیکھو طبقات ابن سعید میں خود ابو سفیان کا بیان ہے جو بعد میں ایمان لائے کہتے ہیں کہ یہ طبقات ابن سعید کے الفاظ ہیں خود ابو سفیان کے کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے اندر کوئی بھی مرد اور عورت ایسی نہیں تھی جس کے پاس ایک نش ہو یہ نون پر زبر نش نہ پڑھا جائے نش پڑھا جائے یہ نصف اوقیہ کے برابر یوساوی اشرو ندرہمن یہ بیس درہم کے بقدر ہوتا ہے تو جس کے پاس بیس درہم کے بقدر بھی پیسہ تھا مرد اور عورت سبوں نے وہ پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا اس وجہ سے کہ اس سے جو اس ذرے کثیر سے اس سامان سے جو نفع آئے گا اس سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف کہ انہیں صفحہ ہستی سے ایرونیس ورڈ حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے یہ قافلہ نکلا میرا خیال یہ ہے اگر آپ میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو جماعت الاخر سن دو ہجری کے اندر ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا اتنا مال لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس طریقے کا ایک قافلہ شام جا رہا ہے اور ابو سفیان اس کے قائد ہیں تقریبا دو سو مہاجرین کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا ایک مقام ہے ذو العشہرہ مہا تک آپ پہنچے مہا پہنچنے پر یہ معلوم ہوا کہ دو تین دن پہلے ہی یہ قافلہ شام کی طرف نکل چکا ہے آپ واپس آگئے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ شام سے چل کر اتنی تجارت کر کے آ رہا ہے ایک ہزار اونٹ ہیں ایک ہزار اونٹ ہیں جس کی نگرانی چالیس آدمی کر رہے ہیں اور ساڑھے باسٹھ کلو سونا ہے ساڑھے باسٹھ کلو سونے میں کتنے ہتھیار خریدے جا سکتے تھے ساڑھے باسٹھ کلو سونا ایک ہزار اونٹ اور بہت سارا ساز و سامان چالیس آدمی نگرانی پر مقرر ہیں یہ شام سے چل کر کے وہی جو مشہور راستہ ہے مدینہ سے ہو کر کے مکہ جانے والا اس پر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے یہ قافلہ حجاز کی حد میں داخل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہیں وہ سب کے سب میرے ساتھ آ جائیں اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے یہ افراہ الاستعمار یہ سامراجیت کے چوزے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کی لوٹ مار تھی جو مسلمانوں کے نبی نے مسلمانوں کو لے کر کے کیا ایک قسم کی ڈکائیتی تھی در حقیقت ان کا یہ قول ان کے سینے میں چھپے ہوئے اس بغض اور کینے اور حقد کو ظاہر کرتا ہے جو کینہ انسان کو حقائق کو جاننے سے باز رکھ دیتا ہے باز رکھتا ہے اب بتائیے دنیا کے کسی بھی عرف میں انسانیت کے تمام آراف میں یہ بات جائز ہے کی نہیں کہ کوئی اگر آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ تنازو للبقا کے لیے بقا کی جد و جہد کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کہا سکتے ہیں کم سے کم اس کا سامان چھین سکتے ہیں دنیا کا کوئی عرف اس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس کی اجادت دیتا ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ہوئے کب نکلے ایک روایت کے مطابق رمضان آٹھ تاریخ کو نکلے اور ایک روایت کے مطابق بارہ کو نکلے ہیں اور یہ جنگ جو ہوئی ہے جنگ بعد یہ سترہ کو ہوئی ہے سترہ کو جنگ ہوئی ہے بارہ کو آپ نکلے ہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کتنے لوگ نکلے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث معنی البرائی رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا اصحاب محمد یہ ناس بدل واقع ہے کننا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر علی عدت اصحاب تالوت الذین جاوزوا معہو النہرہ ولم یجاوز وزو معہو اللہ مؤمن بزعت اشارہ وصلا سمیا روح البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے ہی کتاب المغازی کے اندلہ ہیں راوی حضرت بارہ ابن عازیب ہیں حضرت بارہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بات کیا کرتے تھے کننا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ہم بات کرتے تھے کہ بھئی بدر میں کتنے لوگ ہیں بدر میں جانے والوں کی تعداد کیا تھی ارے وہ لوگ کون تھے جنہیں اللہ نے عرش پر سے جھاک کر دے گا کتنے لوگ تھے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اَنَّ عِدَّتَا صحابہ بدرین کی بدر والوں کی تعداد اتنی تھی جتنی کیا صحابہ تعلوت کی تھی جو جعلوت کے مقابلے میں نکلے تھے آپ نے قرآن پڑھا ہے سورہ بکرا پڑھئیے کہ وقت کے نبی نے تعلوت کو ہیڈ مقرر کر کے کمانڈر انچپ بنا کر کے جالوس سے لڑنے کے لئے ایک لشکر بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی بیان فرمایا ہے فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُرُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْدَلِيكُمْ بِنَهَرَ ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے تفصیلِ ابن عبی حاتم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحابِ تعلوت تین سو تیرہ تھے اور یہی تین سو تیرہ اصحابِ بدر کی تعداد ہے اور یہ وہی اصحابِ تعلوت ہیں جو نہر پار کر کے جالوس سے لڑنے کے لئے گئے ابن عباس کی روایت ہے ابن عبی حاتم میں کی اصحابِ تعلوت تین قسم کے لوگ تھے تعلوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ ناقصُ الْایمان اکملُ الْایمان کاملُ الْایمان فرمایا گیا کہ آگے ایک نہر کے اوپر ان کے آزمائش کی جانے والی ہے اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَر پانی پینے کی اجازت نہیں ہے کوئی پانی نہ پیئے ہاں اگر کوئی ایک چلو لے کر پینا چاہے اللہ مَنِغْتَرَ فَهُورْفَتَمْ بِعَدِ ایک چلو لے کر پینا چاہے تو پی سکتا اس کی اجازت ہے پیٹ بھر کر کے کوئی نہ پیئے یہ ناقص الایمان جو لوگ تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور ان کے ایمان کا نقص ظاہر ہو گیا انہوں نے کہا اللہ طاقت لنال یوم بی جالوت و جنود آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی ارے تم تو ناکام ہو گئے ہو جنگ میں شامل ہونا ہی تمہارے لئے مشکل ہے تم کیا لڑو گے جو ناقص الایمان لوگ وہی سے نکل گئے اچھا کامل الایمان انہوں نے ایک چلو پی لیا اور اکمل الایمان انہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ان کی تعداد اصحابِ بدر کی تعداد کی طرح تھی تین سو تیرہ وہ تھے ترمیزی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ تین سو پندرہ تھے ایسے کچھ تھے مسلم کی روایت ہے تین سو انیس تھے اور مشہور روایت یہ ہے کہ تین سو تیرہ تھے یہ جو گنتی میں جو تفاوت ہے یہ اصل میں کوئی آیا اور چلا گیا اس کو نہیں جوڑا گیا یا جوڑ لیا گیا خادموں کو بعض لوگوں نے جوڑا کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا وہ لوگوں نے غلاموں کو جوڑا کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا بہرحال تین سو تیرہ تعداد تھی اصحابِ بدر کی اور یہی تعداد اصحابِ تعلق کی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ تین سو تیرہ تھا بارہ کو نکلے آگے ایک میل کے اوپر ایک جگہ ہے بیرے ابھی اوطبہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اور کہا کہ اب میں لشکر کا جائزہ لینے والا ہوں آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اس میں چند بچے تھے حضرت اصحابہ بن صاحب کہا کہ تم چلے جاؤ ایک میل ہے یہاں تھے چلو تم شامل نہیں ہو سکتے تم چھوڑے ہو براہ بن عازف تھے کہا کہ تم بھی وہ چھوڑے ہو تم بھی شامل نہیں ہو سکتے انہوں کو چھوٹے بھیم کی واہیات قسم کی کہانیاں بتا رہے ہیں ارے اس چھوٹے شیئر کے واقعے کو کون بیان کرے گا ماؤں نے چھوٹے شیئر کے واقعے کو جانا ہی نہیں چھوٹا شیئر کونزا ہے چھوٹے بھیم کے پیچھے لگا دیا ہے تو اسے جب نے صحیح ان کو بھی کہا گیا کہ آپ چلے جائیے اب وہ چھوٹے یہ چھوٹے شیئر کو بھی وہاں سے رخصت کر دیا گیا اسے ہمارے چھوٹا شیئر آدمائیں چھوٹے بھیم کو نمونہ بنا رہی ہیں ان کے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے بچے یہ چھوٹا بھیم ان کا نمونہ ہے ہمارے چھوٹے شیئر کو نمونہ بنانے کے لیے کوئی بچہ تیار نہیں ہے اس لیے کہ نہ ماں کو کچھ معلوم ہے کہ اسے کون ہے نہ باپ کو کچھ معلوم ہے اسے کون ہے وہاں سے ان کو روانہ کر دیا گیا ایک صاحب ہے فاتح ایران حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چھوٹے بھائی حضرت عمیر ابن ابی وقاص انہوں نے کہا کہ اللہ کے رضول میں نہیں جاؤں گا کہا کہ تم چلے جاؤ چودہ سال کے ہو تیرہ چودہ سال کے ہو بہت چھوٹے ہو یہ بچے جا رہے ہیں چلے جاؤ یہ اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آہو بکھا دیکھ کر کے اور جذبے جنگ دیکھ کر کے اجازت دے دیا چودہ سال کے چھوٹے دے بچے ان کے رونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شریک کیا اور یہ چودہ سال کا بچہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوا لڑتے ہوئے یہ میدان جنگ میں گیر پڑا اور اس نے بدر کی سرزمین کو اپنے لال خون سے لالہ زار کر دیا اور بدر کی زمین اس بچے کے خون سے لالہ زار ہو گئی میرا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ عرش پر سے جھاک کر گہلے بدر کو دیکھتا ہے تو میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ آسمانی منظر دیکھ کر کے تھرہ گیا ہوگا زمین رو پڑی ہوگی اور وادی کے کنارے پر کھڑا ہوا بوڑھا پہاڑ جس کو ہم جبل الملائکہ کہتے ہیں لرز گیا ہوگا رو پڑا ہوگا فضائیں سزک پڑی ہوں گی اس بچے کو خاک و خون میں تڑکتے دیکھ کر کے یہ ہیں ہمارے بچے حضرت عمیر ابن بیوکاس اور عدب کی زبان میں کہلے کہ خندہ خندہ روزہ رزمان کو صدھار گیا یہ بچہ خندہ خندہ روزہ رزمان کو صدھار گیا یہ بچہ اور اس نے بدر کی زمین کو اپنے گرم گرم خون سے لالازار کر دیا زمین نے اس کو خون کو جذب کر لیا یہ ہیں حضرت عمیر ابن بیوکاس چودہ سال کا بچہ ہے اپنا خون دے دیا اس نے اسلام کے لئے دعوت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے بچے یہاں سے واپس کر دیئے گئے صرف اسی ایک بچے کو لیا گیا غالباً سمرائب نے جندوب بھی ہے ان کو بھی لے لیا گیا طاقتور دیکھ کر کے اس کے بعد آپ آ کر بھئے یہ تین سو تیرہ مسلمان بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا ارادہ آپ کا کافلے کو پکڑنے کا ہے جنگ کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا ارادہ نہیں تھا جی ہاں اس سلسلے میں مچا ہوں گا کہ بخاری شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ارادہ صرف اس کافلے کو پکڑنے کا تھا جنگ کا ارادہ نہیں تھا حدیث حدیث اس طرح بان عبد الرحمنی ابن عبداللہ ابن کعب ان عبداللہ ابن کعب قال سمعتو کعب ابن مالک یقول لم اتخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاہا الا فی غزوة تبوکا غیر عنی تخلفتو ان غزوة بدر ولم یعاتب احد تخلف عنہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُرِيدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرَ مِعَابٍ رمح البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے سے پیچھے نہیں رہا جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑی فی غزوة تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا اور اس پر گرفت بھی ہوئی اس میں یہ حکمتہ کہ ہر وہ شخص جو ہتیار اٹھا سکتا ہو نفیر عام ہے ہر آدمی اس پر شریک ہو لیکن بدر کا معاملہ اس کے اُلٹ تھا اس میں نفیر عام نہیں تھا کہ ہر آدمی اس پر شریک ہو اس لیے کہ لڑنا یہ مقصود نہیں تھا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سیلیکٹ کیا وہی آپ کے ساتھ ہو گئے اور باقاعدہ سیلیکٹڈ تھے یہ لوگ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جھاک کر کیوں دیکھتا سب سیلیکٹ تھے کہتے ہیں کہ میں یہ بات بولتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ارادہ آپ کا تھا یورید ایرہ قریش قریش کے اس کافلے کو پکڑنا مقصد تھا آپ کا ارادہ یہ تھا لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا ہم کل جو لیسنس اور ایڈمونیشنس پیش کریں گے اسباق اور دروس وہ حیرت انگیز ہیں وہ سننے جیسے ہیں آج ہم واقعات پر بحث کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ قریش کے اس کافلے کو پکڑ لیں یہ کافلہ نکل پڑا حجاز کی حد میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی زفران میں پہنچے تو وادی سفرہ سے تھوڑا پہلے وادی سفرہ سے پہلے وادی زفران ہے آپ تو وادی زفران پہنچے آپ نے پڑھاؤ ڈالا آپ کو وہی معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو علم ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں لہذا اس نے اپنا رخ بحر احمر مغرب کی طرف بحر احمر کے ساحل کی طرف موڑ لیا ساحل کی طرف سے ہو کر کے نکل گیا مغرب کی طرف موڑ گیا اور بحر احمر کے کنارے سے ساحل سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کافلہ نکل چکا ہے جس کو ہم پکڑنے کے لئے آئے تھے اللہ کا حق میں یہ ہوا کہ اب واپس نہیں جانا ہے واپس نہیں جانا ہے کیوں اس لیے کہ اس کافلے کو بچانے کے لئے ابو سفیان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس کافلے کو پکڑنے کے لئے مسلمان چل چکے ہیں اس نے خبر مکہ میں بھیج دی کہ جلدی کرو اس کافلے کو بچاؤ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں ابو جہل کی قیادت میں بہت بڑا لشکر تقریباً تیرہ سو آدمی وہاں سے نکلے تیرہ سو آدمی قیادت ابو جہل کی ہے جس میں تقریباً ایک ہزار جائیسی طریقے سے چھے سو زرہیں ہیں سو گھوڑے ہیں اور اونٹ تو بے شمار ہیں ہر روز کبھی نو کٹتے تھے کبھی دس کٹتے تھے ہوجیوں کو کھلانے کے لئے اس کا مطلب اونٹ کافی تھے چھے سو زرہیں اور سو گھوڑے اور ہر ایک کے پاس تلواریں ہر ایک کے پاس بہترین قسم کے اسلحہ جات پورے مسلحہ ہو کر کئے لوگ آئے تھے اس قافلے کو بچانے کے لئے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ ہیں لڑنے والے مسلمان اور کتنے اونٹ ہیں صرف ستر اونٹ ہیں گھوڑے صرف دو ہیں ایک حضرت سبیر ابن عوام کا ہے اور دوسرا حضرت مقداد ابن عصوت کا ہے ایک مقداد ابن عصوت کا گھوڑا ہے ایک حضرت سبیر ابن عوام کا ہے یہ صرف دو گھوڑے ستر اونٹ ہیں باری باری سے تین تین آدمی ایک ایک اونٹ کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابا ہے یا مرصد ابن عبی مرصد غنوی ہے اور حضرت ایلی ہے یہ تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں باری باری سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا انداز دیکھیں آج کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھئے سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ کتنا حقیر ہے یہ یعنی اپنی ایک امتیازی شان بتانے کے لیے اس کے بیٹھنے کا انداز انداز نشستوں پر خاص اتنی قبریائی لیے ہوئے ہوتا ہے اور اتنا تکبر لیے ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے قبر اور نخوت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اسوا دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَآنْ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ علیہ وَسَلَّمَ کَانَ زَمِيلَ لَهُ یومَ بَدْرٍ یہ کانا کا اسم آگیا آرہا ہے مَا تُو مَا تُو بَلَے مِل کر گئے عَنْ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صُلَّهِ اللَّهُ علیہ وَسَلَّمَ رکاوٹ عربی بھی کیسی دوان ہوتی ہے بہت پیاری دوان ہے دنیا کی بہت ہی پیاری دوان ہے عرم المسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمیلہ یوم بدر علی جن و ابو لبابت فایدہ حانت اقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا ارکب یا رسول اللہ حتی نمشی عنکا فیقول ما انتما بی اقوی منی ولا انا بی اغنی عنی الاجر منکما حضرت امام احمد بن حمبر اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے رابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر ہیں اور آپ کے دو ساتھی اور ہیں حضرت علی اور حضرت ابو لبابا باری باری سے سمار ہو رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ دونوں جو تھے علی اور ابو لبابا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اچھا نہیں لگتا کہ اپنی باری میں ہم اوپر بیٹھ جائیں آپ نیچے نیچے چلیں آپ اللہ کے رسول ہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے نیچے چلیں اور ہم اوٹ کے اوپر بیٹھ کر چلیں علی نے بھی یہ کہا کہ اللہ رسولہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری باری میں نیچے اتر کر چلیں تو ایسا ہے کہ آپ سوار ہو جائیے ہم پیدل چلیں گے ارکب یا رسول اللہ حتی نمشیان کا آپ کی جانب سے ہم پیدل چلیں گے آپ سوار ہو کر کے چلیں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نیچے چلیں ہم اوپر بیٹھے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی پیاری بات فرمائی مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَا مِنِّي تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو لوگ حضرت علی کی طاقت بتاتے ہیں ان کی طاقت کا بیان در خیبر اکھاڑ دیا اور انہوں نے یہ کر دکھایا وہ کر دکھایا حضرت علی سے نبی کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور وہ یہ کہتو تو بیجا نہ ہوگا تمام انسانوں میں جذبے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے تو نبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا پہاڑوں سے بھی راسخ ایمان ہوتا ہے پہاڑوں سے بڑا ایمان ہوتا ہے ایمان میں تو کوئی مقابل ہوئی نہیں سکتا ایمان پہاڑوں جیسا اور جسمانی قوت بھی عام انسانوں سے بڑھ کر کے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں حضرت ابو لبابا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے ہم پیدل چلیں گے آپ اوپر بیٹ کر کے چلیں ارے تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو ما انتما بے اقوامنی تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو ایک بات تو یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جسموں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے حوصلوں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے تو کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ایک تو یہ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا بِعَغْنَا عَنِ الْعَجْرِ مِنْكُمَا تم لوگ ایک ایک قدم جو ہم لوگ چل رہے ہیں ہر قدم کے اوپر عجر ملنا ہے پیدل چل رہے ہو تو عجر ملنا ہے میں سوار ہو کر کے چلوں تم پیدل چلنے کا عجر مجھ سے زیادہ لے لو ارے میں تم لوگوں سے زیادہ عجر کا تعلیم ہوں کیا اللہ مجھے عجر دے دے بتائیے چلا کہ جس طریقے سے تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں نبی بھی اللہ سے عجر کا محتاج ہوتا ہے کہتے ہیں مختارے کل ہیں بتائیے اب وَلَا أَنَا بِعَغْنَا عَنِ الْعَجْرِ مِنْكُمَا میں تم لوگوں سے زیادہ طاقت ہوں ایمن کہتے بار سے میں تم لوگوں سے زیادہ طاقت ہوں حوصلے کہتے بار سے میں تم لوگوں سے زیادہ طاقت ہوں جذبوں کہتے بار سے اور میں تم لوگوں سے زیادہ طالب ہوں اللہ کے عجر کا کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ عجر عطا فرمائے اور عجر کا مزدوری عجر معنی مزدوری مزدوری کا طالب کون ہوتا ہے آقا کے غلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عزبت یہ ہے کہ آپ رسالت سے پہلے عبدہ ہیں عبدہو و رسولو پہلے آپ بندے ہیں اس کے بعد آپ اللہ کے رسول ہیں عبیت یہ ہے مقام بندگی یہ سب سے عالی درجہ ہوتا ہے بدگی کا انسان کا تو اے اللہ کے رسول آپ سوار ہو کر کے چلے ہیں پیدل چلتے ہیں مان تمہیں بے اقوامینی تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو کیا اور تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ عجر چاہیے کیا میں بھی اللہ تبارک تعالی سے تم لوگوں سے زیادہ عجر کا تعالی ہو ایک نبی ہے دیکھو اور نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کی طرح نبی وی اللہ کے عجر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پسند نہیں کرتا کہ عام مسلمانوں سے زیادہ ممیز دکھائی دے لا يحبو عیتا ممیز عنی صحابت بشاہ کچھ بھی ذرہ برابر اپنے ساتھیوں سے وہ انتیازی انداز برتے یہ ایک اسوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے جو صاحب اقتدار ہے چلتے چلتے باری باری سے سوار ہوتے ہوتے اور باز باز لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے اور ایک صاحب تو لڑتے لڑتے اپنی تلوار توڑ لیتے ہیں حضرت اکاش ابن محسن لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی وہ دیکھ رہے ہیں انہیں تلوار ٹوٹ گئی لڑوں تو کیسے لڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑی اٹھو انہوں نے لکڑی اٹھائی وہیں لکڑی پڑی ہوئی تھی میدانِ بدر میں انہوں نے لکڑی اٹھائی تو لکڑی تلوار بن گئی یہ غزوِ بدر کی فضیلت کی ایک سب سے اہم دلیل کی لکڑی انہوں نے اٹھائی اور موجزے سے اللہ تبارک وطالہ کے رسول سے لکڑی تلوار بن گئی جس کا نام آون رکھا گیا آون اس تلوار کا نام آون تھا میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ سفین میں شہید ہوئے جنگ سفین تک یہ تلوار ان کے پاس تھی یہ لکڑی سے جو تلوار بن گئی تھی ایک فضیلت تو یہ کہ کوئی جنگ ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جہاں پر لکڑی تلوار بن گئی ہو ہم کون کو سے واقعات بہن کرتے ہیں ارے سب سے افضل واقعات تو یہ سب سے افضل غزوہ یہ سب سے افضل لڑائی یہ جن کے ہر ہر فرد کو اللہ تبارک وطالہ نے عرش پر سے جھاک کر دیکھا اور جانتے ہیں سب سے پہلے اس جنگ سے کون بھاگا سب سے پہلے بھاگا کون اس جنگ سے سب سے پہلے بھاگا کون اور کیسے آیا تھا فَتَبَدْدَّا لَهُمْ فِي سُورَةِ سُورَاقَةَ سب سے پہلے بھاگا سب سے پہلے بھاگا میں جو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھ رہے ہو فرشتے اتر رہے اور جہاں فرشتے اتر رہے میں تو ہاں نہیں دیر سکتا فَرَّزَاہِ بَن پہلے بھاگا فَقَانَ اَوَّلَ مَنْ فَرَّ مِنَ الْمَيْدَن یو مَئِوِق اس دن سب سے پہلے جو بھاگا وہ یہی تھا شیطان سب سے پہلے میدان کو چھوڑ کر کے بھاگا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آج شیطان کے نقش قدم پر ہر آدم ہی چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ اتنا کھلا ہوا دشمن ہے کہ سولی پر چڑھا کر کے چوبچاپ نکل لیتا ہے اور ایک بہت بڑی بات کہتا ہے ارے میں تم لوگوں سے بری ہوں چڑھ جا بیٹا سولی پر اور آخر میں ایک ٹانٹ والا جملہ بھی بولتا ہے میں اللہ سے ڈھرتا ہوں سولی پر چڑھا کر کے بھاگ لیتا ہے تو سب سے پہلے اس میدان سے شیطان بھاگا ہے فرزا ہی بن سب سے پہلے یہ بھاگا یہ غزبِ بدر کی فضیلت پر اس کی عظمت پر ایک اور دلیل وادی زفران میں آپ نے پڑھاو ڈال دیا ایک ایک اونٹ کے اوپر تین تین آدمی سوار ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے وادی زفران سے قریب وادی زفران ہی میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور ادھر سے مشرقین کا لشکر ابو جہل کے قیادت میں آ رہا ہے تو غیر ذات شوکہ ہے جو کاٹے والا نہیں تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا اب جو کاٹے والا ہے وہ ہم تم کو دے رہے ہیں کاٹے والا اب اس کا نکتام کل بتائیں گے کہ یہ کبھی کبھی آدمیوں سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے لیکن جس کو ناپسند کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کیلئے بہتر ہوتا ہے زیادہ خیر و شر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے جاننے نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اس لیے کہ یہ صورتحال اچانک پیش آ گئی تھی اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ کافلے کو لوٹنا ہے کافلے کو پکڑ لینا ہے لیکن کافلہ بچ نکلا اب یہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جو لشکر ہے اس سے لڑنا ہے صاحب اکرام گھبرا گئے اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے لڑنا مقصد تو تھا نہیں ایک فریق تو اس میں ایسا تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے اور اب یہ اچانک لڑائی والا جو معاملہ ہے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ لڑائی کرنی ہے اور کسی کو یہاں سے واپس نہیں جانا ہے مشورہ ضروری تھا آپ نے وادی زفران ہی کے اندر مشورہ فرمایا مشورہ کیسے دیکھو ایک بات بولتا ہوں اقبال نے کہا ہے ستی زکار رہا ہے بہت غور سے سمنا آپ ہیں ستی زکار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی یعنی خیر و شر کا مارکہ مارکہ حق و باطل برائی اور بھلائی کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے برابر اچھا حق و باطل کے اس مارکے میں پایانے کار انجامے کار آخر میں چل کر حق ہی غالب آتا ہے یہ اصول یاد رکھیے باطل کتنی بھی کوشش کر ڈالے حق اس کے مقابلے میں آیا تو انجامے کار باطل کو بھاگنا ہی ہے جال حق و زہق الباطل تو حق و باطل کے اس مارکے میں انجامے کار آخر میں فتح حق ہی کی ہوتی ہے ہاں آرزی طور پر کبھی کبھی باطل ستحے آپ پر حباب کی طرح غالب نظر آتا ہے جیسے پانی ہوتا ہے نا پانی تو پانی کی ستحے کے اوپر بلبولا لیکن کدھم نہیں ہوتا بلبولا بڑا نمائے نظر آتا ہے آوٹسٹینڈنگ نظر آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے میں پانی کے اوپر ہوں میں پانی سے زیادہ اہم ہوں لیکن یہ بلبولا تھوڑی دور جا کر کے اپنا وجود کھو ویڑتا ہے تھوڑی دن نمائے رہا ستحے آپ کے اوپر لیکن آگے چل کر کے یہ اپنا وجود کھو دیتا ہے آپ جیسی ہے بلبولے جیسی ہے جسے انجامکار اپنا وجود کھو ویٹنا ہے تو آرزی طور پر کبھی کبھی باطل غالب آ جاتا ہے لیکن وہ غالبیت اور وہ غلبہ آرزی ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی اور فتح و شکست کی اس پوری داستان میں اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اسی وقت حاصل ہوتی ہے یہ بہت یہ جملہ زہن کے حاشیے میں رکھ ڈالو کہ فتح و شکست کے اس پوری تاریخ میں اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنو بن جائے ہیں جذبے جب جنو بنتے ہیں نا تب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا کیا بولتا ہے خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا اور جنو نے جو بھی لکھ دیا وہ حرف محتبر بنا تو جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے آئیے جذبے جنو کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قول لما سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ بدر خرج فاستشار الناس فاشار علیہ ابو بکر ثم استشار فاشار علیہ عمر فسکت فقال رجل من الانصار انما یرید فقال یا رسول اللہ واللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذہب انت ورب فقاتلا انہا ها هنا قائدون ولیکن واللہ لو زربتا اکباد الابل الابرق غیمہ دلکن نمار رواو احمد مسلدی حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دیئے حضرت آنس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لئے نکلے لما سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب بدر کے لئے نکلے خارج آپ نکلے وادی زفران میں جب سیچویشن نے ایک اہم رخ لے لیا ایک نیا موڑ لے لیا تو آپ نے مشورہ طلب کیا فستشار ناس آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے فا آشار علیہ ابو بکر اشارہ کا سیلہ اللہ آئے تمہارے میں مشورہ دینا اور اس تشارہ میں مشورہ طلب کر رہے آرے بھی بھی چاہ دوانے دی فا اشار علیہ ابو بکر نے مشورہ دیا آپ خاموش ہیں پھر کام مجھے مشورہ دو حضرت عمر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اگر آپ لڑنا ہی چاہ رہے تو آپ کے ساتھ خاموش ہیں اب فسا کہتا آپ خاموش فقالا رجل ملن انسار اب تک مہاجری نہیں بول لیتے اب بکر مہاجر ہے حضرت عمر مہاجر ہے آپ انساریوں سے سننا چاہ رہے کہ یہ کیا بول لیں جو مجھے لائے ہیں اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو پناہ دی ہے کچھ بول نہیں رہے کہ کیا کرنا کیا ہے ایک آدمی نے کہا انساریوں میں سے کہا کہ یہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں تم کیا بولتے ہو حضرت مقداد ابن اسوط کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول خاطر جمع رکھئے واللہ اس ذات کی قسم جو عرش پر مستوی ہے ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیزا کی بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ ہم یہاں بیٹے ہم اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہتے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں بیٹے ہوئے اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے ہم آپ دائیں سے لڑیں گے ہم آپ پاہ جو کو اگر برک غیمات تک لے جانا چاہے جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی تک جانے کے لئے تیار ہیں یہ دیکھئے یہ جذبے جنوب بن گئے اور جب جنوب بنتے تب جا کر فتح حضرت سعید ابن عبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کر دن کا جذبہ بھی اللہ یہ بیک انساری ہیں حدیث اسرہ وان عنس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ حین بلغ اقبال ابی سفیان فتکلم ابو بکر فآرغان ثم تکلم امر فآرغان فقال سعید ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخوز البحر لخوزنا ولو امرتنا ان زربت اکباد الى برک الغماد لفعلنا فندب رسول اللہ صلی اللہ و الناس فانطلقو حتى نزل بدرن روا الحاکم فی المستدرک اللہ صحیح حضرت امام حاکم رحم اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک صحیح راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مشورہ دے چکے حضرت سعاد ابن معاذ بول چکے حضرت مقداد ابن عصد بول چکے حضرت سعاد ابن عباد کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول قسم از ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہمیں آپ حکم دے کہ ہم سمندر میں گھس پڑھیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں گھسنے کے لئے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ دریا میں کودھنے کے لئے بولتے تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودھنے کے لئے کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ حکم دے ہم دریا میں سمندر میں کودھنے کے لئے تیار ہیں یہ جذبے جنوب بنتے میرا دعویٰ یہاں ثابت ہوا جذبے جب جنوب بن جاتے تب فتح نصیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مار خوشی کے فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا جیسے آپ کے گالوں کے اوپر انار پھوڑ دیا گیا ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تصور میں دیکھ سکتے کہ آپ کتنے حسین رسول سے محبت کون کر تو جسے کتاب اور سننے محبت ہو لوگ تو اچھا نبی یہ کہیں کہ سب سے بڑا غزوہ سب سے عظیم جنگ غزوہ بدر ہے ہم پتہ نہیں کون کون سے لڑائیاں لے کر بیٹھ جا رہے ہیں اور رسول یہ فرمائے کہ سب سے بڑے شہید یہ ہیں کون سے بڑے شہید ہیں سید شہدہ کون ہے سید شہدہ کون حضرت حمزہ ہیں حضرت حمزہ یہ نبی نے کہا دلیل یہ حدیث پاک وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی سید شہدائی حمزت ابن عبد المطلیب رواہ تبرانی فی موجم کبیر حضرت مام البانی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور راوی کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے اب حضرت حسین کے اب وہ اس روایت کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار نبی کریم کے چچا محترم حضرت حمزہ ابن عبد المطلیب ہے تمام شہیدوں کے سردار کون حضرت حمزہ رضی جنگ کے جتنے شریک ہوئے تمام مسلمانوں میں افضل کون یہ اہل بدر اور خزو بدر سب سے عظیم رہیت یہاں تک کہ جنگ میں جتنے فرشتے آئے تمام فرشتوں میں سب سے افضل قرار دیئے گئے یہ جنگ ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ جنگ کی اہمیت آپ کے سامنے ریان کریں کہ جنگ کی سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلی اللہ بہت خوش ہو گئے آپ نے کہا کہ یہاں سے کچھ کیا جائے آپ آگے بڑھیں وادی زفران سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ سلی بدر کے قریب پہنچ اور اور بدر کے پاس آپ نے پڑھ او ڈال لیا بلکہ کسیب رملی جس کو بولتے یہ ری تیلہ جو تیلہ ہوتا ہے کسیب من تیلہ اور رملی کا مطلب ہوتا ہے بالو والا تو بالو والے تیلی کوئی کہہ سکتے ہے کہ وادی بدر کے حدود میں جو جنوبی دہانہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم وہاں اتر گئے آپ نے تین آدمیوں کو حضرت علی کو حضرت زبیر ابن عوام کو اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ان تین آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی خبر لانے کے لئے بھیجا اچھا اب دشمن کا حال سنو سو گھوڑے ہیں چھے سو زرہ ہیں بہت سارے اونٹ ہیں تیرہ سو پر مشتمل افراد پر مشتمل یہ لشکر جو حفہ میں جب آیا یہ لشکر تو اخنص ابن شوریق نے کہا ابو جہل سے کہ جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم لوگ آئے تو مقصد حضی ہو چکا ہے کافی بچ نکلا ہے اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ابو جہل لگا کیوں نہیں ارے بدر تک چلیں گے نا وہاں جا کر کے مستی کریں گے لونڈیاں ہمارے لئے ناچیں گی گانے بجارے ہوں گے شرامے پی جائیں گی اونٹ نے طاقتور ہے آخنص نے شرائق میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا بنو زہرہ کو لے کر تین سو آدمیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا مقام جوفہ سے اب یہ بچے ایک ہزار مقابل میں تین سو تیرہ ہے اور اب ایک ہزار اس لئے کہ مقام جوفہ سے آخنص شرائق تین سو آپ نے بدر پہنچ کر کے ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے تین آدمی کو بھیجا حضرت سادی نے ویقاس حضرت حالی اور حضرت زبیر انہوں نے دو سککوں کو پکڑ لیا سککے سمجھتے جو پانی پلاتے ہیں پکڑ کر لائے دو چار جھاپڑ مارا صاحب ایک ایک یعنی ضرورت پڑھنے پر اگلوانے کے لئے جیسے پولیس مارتی ہے کچھ اگلوانے کے لئے کچھ پتہ لگانے کے لئے یہ ساویت ہے دو چار جھاپڑ پڑے سککے بول اٹھے کہا کہ لشکر تو آ رہا ہے کتنے ہیں صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کتنے اوٹ کٹتے ہیں کہا کہ ایک دن نو کٹتے ہیں اور ایک دن دس کٹتے ہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان یہ لشکر ہے اندازہ لگا لیا اس کا مطلب یہ کہ ایک اوٹ دس آدمی کھا جاتے کٹتے ہیں ایک اوٹ کو دس آدمی کھا جاتے تو اگر نو اوٹ کٹ رہے تو نو سو کے قریب ہیں اور اگر دس اوٹ کٹ رہے تو ایک ہزار کے قریب ہیں کہا کہ کچھ لوگوں کے نام بتاؤ ارے کہا کہ اتبا ہے شہبا ہے ولید ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ نے اپنے کلیجے کو ٹکڑوں کو باہر نکال دیا ہے سارے بڑے بڑے لوگ تو سبا گئے کہا کہ ابو لہب پتا یہ چلا کہ ابو لہب نہیں آیا بلکہ اپنی جگہ اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا وہ چلا آیا تھا ابو لہب اس میں شریک نہیں اور انہوں نے بدر کے ایک سائیڈ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈال تھا حباب ابن منزر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے نابینا صاحبی حضرت عبداللہ ابن تُم کو وہاں جو موجود صحابات ہیں ان کی کے حیثیت دو ایک حیثیت بشر کی ہے ایک نبی کی ہے اگر بشر کے حیثیت سے کوئی مشورات ہے تو آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبویت سے بول رہے ہیں تو صرف ایک ہی حکم ہے اگر نبی مقام نبویت سے بول رہا ہے تو وہاں صرف تسلیم ہی تسلیم ہے انقیاد ہی انقیاد ہیں اتعاد ہی اتعاد ہے ماننا ہی ماننا ہے وہاں انکار کی کوئی بنجائش نہیں اور اللہ تبارہ نے سورہ احضاب میں ارشاد فرمایا اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بولنا ہے تو ایکتیار باقی نہیں رہ جائے تا کہ ہم کریں یا نہ نبی نے فرمایا نہیں وہی الہی سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے میں نے اپنی رائے اور اپنی تدبیر سے یہاں پڑھ ڈالا ہے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنگ کا تجربہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے پڑھ کر کے ہم چشمے کے قریب پڑھ ڈالے اور پہلے چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں اور آس پاس کے جو کھوئیں ہیں ان کو بیکار کر دیں تاکہ سامنے والا آدمی جلد سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے نبی کریم نے حضرت حباب کے اس مشورے کو قبول کیا پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا چھوٹا بڑا کام مشورے کے تحت ہونا چاہیے اور فائنل آثوریٹی امیر کی ہونی چاہیے کہ مشورہ سب دیں ایک ہوتا مشورہ دینا اور ایک ہوتا مشورہ لادنہ مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں فرق ہے مشورہ آپ دے سکتے ہیں سامنے والا جو منتظم ہے چاہے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے اپنی سواب دید کے اوپر فیصلہ کرے لیکن ایک ہے مشورہ لادنہ نہیں آپ کو یہی کرنا یہ غلط ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ لادنے سکتے مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں بودل مشرق زمین اور آسمان کفر اے اللہ کے رسول یہ پڑھا یہاں سے ہٹا لیں اگر یہ آپ کی رائے تو دیکھو نبی نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا حباب رضی اللہ تعالی انہو کے مشورے پر اور آگے بڑھ کر کے آپ نے چشمے کو پر قبضہ کر لیا آس پاس کے کوئے بیکار کر دیئے گئے اور اس کے بعد نبی کریم نے پورے میدان جنگ کا سروے فرمایا اور فرمایا پلا شخص یہاں مرے گا یہاں مرے گا یہاں مرے گا اور ویسے ہی دل سری دن ہوا چڑیے لڑائی کے اوپر بھی کچھ گفتگو کر لیتے اس لیے کہ کل ہمیں بہت بولنا ہے انشاءاللہ اور اس واقعے کے اصرار اور حکم کے اوپر ہمیں بحث کر رہی ایک سوال اگر چھوڑ دیتا ہوں سوچتے رہے نا ایک فرشتہ ہی کافی تھا مدد کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا جبریل آجاتے ایک فرشتہ اگر لاکھ بار دے تو زمین تو مالا ہو جائے نوری نوری مفلوق یہ ایک خطار فرشتہ آنے کی کی حضر ہو کیوں یہ فرشتے کیوں آئے فرشتے کیوں آئے اس کا جواب ہم کر رہی اور پتا لگاؤ کہ حضرت جبریل آئے گھوڑی تھی گھوڑا تھا یہ بھی آپ بتائیں گے کہ گھوڑی تھی گھوڑا تھا پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سترہ رمضان مبارک کو تمام صحابے کرام کو کھڑا کیا سببندی فرمائی آپ نے سببندی فرمائی آپ کے ہاتھ میں تیر تھا آپ جب سببندی کر رہے تھے تو سواد ابن غزیہ ایک صحابی ہیں وہ آگے نکلے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے اوپر دباؤ ڈالتے میں کہا سیدھو سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائیے مجھے بدلہ چاہیے مجھے بدلہ چاہیے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دامن اٹھایا تو حضرت سواد ابن غزیہ لپٹ گئے اور رونے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ایزا کیوں کیا کہا اللہ کے رسول یہ جنگ ہے پتا نہیں ملاقات آپ سے ہوگی کی نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے مبارک بدن سے مس ہو جائے اللہ کے رسول آپ کے جسم سے برکت کے لئے اور ہمارے ہاں تبرک بالانبیاء اور بے آثار الانبیاء جائز ہے اور کسی چیز سے تبرک کرنا ہمارے جائز نہیں بلکہ تبرک بے آثار الانبیاء اور تبرک الانبیاء یہ ہمارے جائز ہے حضرت سواد بن قضی علی پٹ گئے رونے لگے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے آپ سے ہو سکتا یہ آخر ملاقات ہو اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ آخر آخر دم آپ کے بدن سے میرا بدن مس ہو جائے اور سواد بن قضی اس میں مارے گئے اس میں شہید ہوئے بدر سے گزر جانے کے بعد اہد سے گزر ہے خندق سے گزر ہے بتا لئے کن کن مارکوں سے گزر کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ کتاب سندت کے پیچھے قربان کر کر ہم تک پہنچا ہے بنی بنائی چیز مل گئی ہم سمال نہیں پا رہے بنی بنائی چیز ہمیں مل گئی ہے ہم اتنے قربان یا دی پڑھ سمال نہیں پا رہے آپ نے سفسیدھی فرما دی اور سفسیدھی کرنے کے بعد کچھ مشورے دیئے جس پر ہم کل بحث کریں گے اور آپ نے جا کر سے اس طریقے کے التجا کرتے ہی نہیں دیکھا اتنی آجزی اور اس قدر انکساری کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا منظر دیکھ کر اللہ رز گئے بار بار چادر مبارک آپ کے کندے سے نیچے گر گاتی تھی حضرت ابو بکر چادر کو آپ کے کندے پر رکھتے تھے اور آخر میں کہیں پڑے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے مدد کے لیے وعدہ فرما لیا ہے وعدہ پورا کرے گا اور آیت کریمہ اتری اللہ تبارک و تعالی نے فتح کی خوش خبری بہی دے دی جنگوں کا قائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مقابل لشکر سے کوئی نکلتا تھا اور ایک آدمی اس طرف سے نکلتا تھا اس کو مبارزت طلبی بولتے تھے وہ کہتا تھا حل میں مبارز کوئی ہے مقابل میں آنے والا تو سب سے پہلے اسود ابن عبدال اسود نکلا اور کہا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا اور وہ چشمہ جو تمہارا ہے نا میں اس چشمے تک پہنچ کر کے پانی ضرور پیوں گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ نے سید شہدہ اپنے پیارے چچا حضرت حمز کو اشارہ کیا مبارز طلب کر رہا ہے حضرت حمز آگے وڑے اور ایک ہی وار کے اندر پیڑلی سے پیر کٹ دیا نیچے گر پڑا تو گھسٹ گھسٹ کر کے وہ حوز کی طرف پڑ رہا تھا حضرت حمز نے مسکرا کر کے ایک اور تلوار ماری وہی پہ دھیر ہو گیا یہ پہلا آدمی تھا جو جہنم رسید ہوا مشرقین کے لشکر کا اس سے پہلے مسلمانوں کے لشکر سے دو آدمی مارے گئے ایک تو حضرت مہجا رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں یہ حوز کے پاس ہی تھے اچانک ایک تیر آیا اور شہید ہوئے اس کے بعد حضرت حاری صاحب رضی اللہ عنہ ان کو بھی ایک تیر لگا وہ پانی صاحب صوراقہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے اس کے بعد تین آدمی مشرقین کے لشکر کی طرف سے نکلے اطبہ شہیبہ ولید اطبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حاریس ادھیڑ عمر کے تھے یہ صحابی اطبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حاریس کو بھیجا گیا اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی کو اور شہیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو حضرت علی نے تو اپنا کام نمدا دیا ولید کو چشم زدن میں ختم کر دیا اور آگے بڑھ کر حضرت حمزہ نے اپنے مقابل شہیبہ کو ڈھیر کر دیا حضرت عبیدہ کمزور پڑھ رہے تھے ان کا مقابل عطبہ بھاری پڑھ رہا تھا ان کے اوپر اور ایک کاری زخم لگا بعد میں تیمارداری وغیرہ کی گئی لیکن جب یہ لشکر مدینہ کی طرف لوٹا تو راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا آگے بڑھ کر کے حضرت علی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عطبہ جنگ چال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے منظر دکھائے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل بحث کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق تفرمائے وآخر دعوانا الحمد رب العالمین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیت آبالنا من اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبد ورسول یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاته ولا تموت اللہ وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتَّقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتَّقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اتَّقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب اللہ وخیر الحديث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ وَأَذْوَهِ بَدْرَ وَأَذْوَهِ بَدْرَ وَأَذْوَهِ بَدْرَ تسوالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سجدے میں چلا جا رہا ہے اب رکو میں جا رہا ہے سجدے میں چاہتے ہیں سجدے میں چاہتے ہیں سجدے میں چاہتے ہیں اس کیوں کریں اگر آپ کو پچھے نہیں ہو جائے ٹھیک ہے تمہیں ٹھیکfriendly ذرا تگرہ میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں تمام غزوات میں سب سے زیادہ اہمیت غزوِ بدر کو حاصل کیونکہ اس جنگ نے انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس جنگ کو الفرقان کہا ہے اور جس دن یہ جنگ ہوئی ہے اس دن کا نام ہی یوم الفرقان رکھ دیا گیا اللہ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقل جمعان یعنی اس جنگ کا نام ہی فرقان رکھ دیا گیا میں آپ سے پوچھوں کہ فرقان کسے کہتے ہیں آپ محسوس طور پر مجھے سمجھا دیں کہ فرقان کسے کہتے ہیں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو کھیتی باڑی کے فن سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ کسی اور کا ہے اور یہ کھیت کسی اور کا ہے تو دونوں کھیتوں کے درمیان جو یہ میڈ ہے اس کو فرقان بولتے ہیں فرق کرنے والی چیز اور اگر عالمانہ زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل یہ فرقان ہے یہ رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل یہ فرقان ہے اور اگر محسوس طریقے سے اس کو ذہن میں رکھنا ہو تو میڈ کا تصہور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ میڈ دو کھیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ایسے ہی فرقان ایسی چیز کا نام ہے جو یہ بتا دے کہ یہ دودھ ہے یہ پانی ہے یہ تیل ہے اور یہ پانی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ اصلاح ہے یہ فساد ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے یہ گڑھ ہے اور یہ بیڑھ ہے ان دو متضاد چیزوں کے درمیان جو خط ہو جو فصل کرتا ہو اسی کو فرقان کہتے ہیں اس جنگ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا کیسے اور سامان اور سامان اسلحہ بہت زیادہ ہو یہ عدد اور یہ ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو فتح ملنے والی ہے لیکن اس جنگ نے اس تصور کو باطل کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو ایک ایسے گروہ کے سامنے جو تعداد میں بھی زیادہ ہے لڑنے کے ساز و سامان میں بھی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی تعداد بہت کم ہے اور ساز و سامان بھی لڑنے کے اس کے پاس نہیں ہے لیکن جیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں اور لڑنے کے ساز و سامان بھی اسلحے بھی ان کے پاس کم ہوتے ظاہر ہے یہ خرق عادت چیز ہے عام طور پر ایزا نہیں ہوتا یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے اوپر جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ مادی اسباب اور وسائل سے پرے ایک چیز ہے اس کو کیا کہا جائے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جیتا ہے جسے فتح حاصل ہوئی ہے یہ حق پر ہے اور جو ہار گیا ہے وہ دلیل کے اوپر یہی وجہ ہے کہ سور انفال میں اس فتح شکست کا جو سبب پیان کیا گیا وہ یہی اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے اوپر ہلاک یہ تو فرقان کا مفہوم تھا فرقان کا ایک مطلب یہ بھی سمجھ سکتے آپ کہ جس دن یہ لڑائی ہوئی اس سے پہلے پوری انسانیت ایک الگ راستے پر تھی اور اس دن کے بعد پوری انسانیت وہ نہیں رہ گئی جو پہلے تھی فرق ہو گیا اس دن سے پہلے والی انسانیت کے درمیان اور اس کے بعد والی انسانیت کے درمیان اسی وجہ سے اسے یوم الفرقان کہا گیا خصوصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد خاص اس بے سرو سامان لشکر کے ساتھ ہوئی اور خود قرآن حکیم نے کہا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ وَانْتُمَ اچھا مدد کیسے کیسے آئی وہ دیکھے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاں آپ کے لئے سائبان بنا دیا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں اور حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی انہو کی قیادت میں کچھ لوگ آپ کی نگرانی پر مقرر کر دئیے گئے آپ اپنے اس سائبان سے اس عریش سے نکلے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لئے یہ بات کہہ دوں کہ جہاں نبی کا یہ سائبان لگا تھا آج وہیں بدر میں جہاں یہ سائبان بنایا گیا تھا ایک بڑی حسین مسجد سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بنا دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے عریش سے نکلے سائبان سے نکلے اور آپ نے فوجوں کو صف آرہ فرمایا پہلے ان کی صف بندی کی غور فرمائے پہلے آپ نے صف بندی کی اور پھر واپس عریش میں آئے اور قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نکتہ یہ ملا کہ تدبیر کے ساتھ دعا ہونی چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ایک بودھ بھی پیٹرول نہیں ہے انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنی لگی جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ آپ پہلے تدبیر کرنا ہے دھکے مار کے آپ لے جاؤ فلنگ اسٹیشن تک یہ تدبیر ہے اور اس کے بعد پھر وہاں فل کراؤ پھر اس کے بعد گاڑی جسے میں اس میدان میں کھڑا کر کے آیا ہوں اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو تیرا کوئی نام لیوہ باقی نہیں رہے گا تدبیر اور اس کے بعد تقدیر گویا تدبیر بھی تقدیر میں شامل یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں تدبیر بھی تقدیر سب بندی کر دی اور اس کے بعد جب لڑائی ہونے لگی تو آپ نے زمین سے مٹھی بھر مٹھی اٹھائی جانتے ہیں ایسا کیوں ہے ابھی بتا رہا ہوں آپ نے میدان بدر سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور ایک جملہ بول کر کے مشرقین کی طرف اچھال دیا پھیک دیا شاہ تل اجو چہرے بگڑ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا شاہ تل اجو یہ بددوہ ہے اور بددوہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے مٹھی کا پھیک نا یہاں بھی دیکھیں آپ تدبیر ہے اور دعا ہے تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے مٹھی آپ نے اٹھائی مشرقین کی طرف پھیک اور کہا شاہ تل اجو یہ شاہ تل اجو یہ کول ہے اور یہ مٹھی پھیک نا یہ عمل ہے کول کے ساتھ عمل ضروری ہے یہ نکتہ معلوم دو اور اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذِ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے وہ مٹھی بھر مٹھی نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے وہ مٹھی پھیکی تھی اب دیکھئے ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں موجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ پر موجزہ کا ظہور نہیں ہوتا نبی کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر ہوتا ہے ایک نبیوں کے علاوہ اگر کسی خرق عادت چیز کا کسی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے کسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو ایک پوائنٹ پر غور کریں کہ موجزہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہت ہی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں میں یاد رکھو اور لے جاؤ اس جلزے سے یہ نکتہ کہ موجزہ یہ مکمل اللہ کا فیل ہوتا ہے لیکن نبی سے تھوڑا کام لے لیا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ پڑے اور بہر احمر کو کروس کر کے آپ کو وادی حسائنہ میں جانا ہے سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں پیچھے فیرون کا لشکر آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب دھبرا جاتے ارے موسیٰ تم نے مجھے ہمیں کہاں لا کر فیرون کلش کر آ گیا ہے اب تم پکڑ لئے گئے حضرت نے فرمایا ہر کس نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اچھا اب راستہ کیا نکال گیا آپ کو معلوم ہے کہ دریا تو حصوں میں پٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا سوال یہ ہے کہ دریا اس کا پانی پانی کا مزاج سیلان ہے بہنا ہے پہاڑ کی طرح کھڑے ہونا نہیں اس لئے کہ پانی کے مزاج سیلان ہے تود نہیں بنتا وہ تود قطعود العویم قرآن نے کہا کہ بلکل سخت پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا تو یہ پانی کے مزاج کو تھوڑی دیر ختم کر دینا اس کے سیلان کو ختم کر کے اسے ٹائٹ کر دینا پتھر کی طرح بنا دینا یہ موجزہ ہے جو اللہ کا فعل ہے یہ اللہ کرتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوا موسی پیاسا کل بہر ہم نے موسی کی طرف وہی کی کہ اس پانی کے اوپر اپنا ڈنڈا مار ہو ہے ڈنڈا مار کی کی مجھے ڈنڈے سے دوڑی پانی پھٹتا ہے آپ بھی درہ کسی طالاب کے اوپر ڈنڈا مار کر کے دیکھئے پانی پھٹتا گیا اور بیچ میں راستہ نکل آئے گیا تو آپ کسی طالاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر لکڑی سے مار تو لکڑی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ راستہ بن جائے اور پانی اپنا مزاج کھو دے تو پانی کا مزاج ختم ہوا سیلانیت ختم ہو کر سیلان ختم ہو کر کے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ اللہ کا فیل ہے یہ ہر درد موسیٰ سے لیکن کام لیا گیا کہ کم سے کم آپ اتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے اتنا تو کر سکتے ہو لاتھی مار سکتے ہو کہا اتنا کر سکتا ہوں گویا موجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو اس سے عمل ضرور کر جاتا تب موسیٰ یہ نکتہ بتانا جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور موجزہ دیا گیا تمام میں آپ کو ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا اس کو کیا بولتے ید بائزہ چمکنے والا ہاتھ یہ موجزہ کس کو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے وہ اللہ یہ فرماتا تھا اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہو جانا ہاتھ کا چمکنے لگنا یہ موجزہ یا اللہ کا فعل ہے لیکن حضرت موسیٰ سے نکتہ ملا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور بہت ہی پیاری بات ہے لے کر رکھے جاؤ ہزار و صفات پندے کے بعد بھی شاید آپ کو نہ ملے زہن میں بڑھاؤ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لوگ برائیوں میں مطلعہ ہے ایک اکیلا چنہ کیا بھار پھوڑ سکتا ہے اگر پورا کا پورا معاشرہ کسی پورائی کے اندر ملووس ہو تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کر لے گا سارے کے سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر ایک ایماندار آدمی کیسے ایماندار آدمی کس طریقے سے معاشرہ میں رہ سکتا ہے سارے کے سارے شراب ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے آپ کو شراب سے بچا سکتا ہے منظر دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام بلا لیا ہے اندر عزید مصر کی بیوی نے ہی دلک آجاؤ چلے گئے کئی دروادوں کے اندر گئے جیسا کہ قرآن حکیم کے بیان کا محصل ہے اس کا مطلب کئی دروادوں میں گئے باپ دروادہ دور کئی دروادوں میں سے ہو کر وہ کسی کمرے میں پہنچے اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ برا کام کرو انہوں نے کہا ماز اللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا اور دروادے کی طرف بھاگے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے بچ کر بہت غور سے سنو برائی سے بچ کر حضرت یوسف اکیلے بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے تاثر یہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم جتنا تم کر سکتے ہو برائی سے اتنا تو بھاگو اب دروازہ کھول کر کر تم کو باہر نہیں دالنا یہ ہمارا کام یہ جتنا تم کر سکتے اتنا تو کرو اب دروازہ کھول یہ ہمارا کام ہے جتنا تم کر سکتے اتنا کرو بچیا آگے کا کام کرنا یہ ہمارا کام یہ تمہارا نہیں تو موجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے تو کام کرویا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو چانت کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے اب چانت کے دو ٹکڑے کرنا یہ نبی کے اختیار نہیں یہ مکمل اللہ کا فعل لیکن نبی سے کہا گیا اتنا کام کرویا گیا کتنا آپ کیجئے بطیا چانت کا فارنا یہ ہمارا کام تو موجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سے کوئی عمل نہ کرا لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صفحوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد دعا فرمائی اور بڑی الہا ہو زاری کے ساتھ وہ دعا آپ نے کی اور آپ کی دعا قبول میدان جنگ کے اندر آپ نے مٹھی بر مٹھی اٹھائی مشرقین کی طرف پھیک دی اللہ فرما رہا ہے ہاتھ آپ کے ہیں لیکن فیقا میں نے فلم تقتل هم ولیکن اللہ قطال هم وما رمائی تیز رمائی یہ مٹھی بھر دھول کی کیا حیثیت ہے یہ کیوں پھیکی گئی آنکھوں میں پڑ جائے تاکہ ان کو دکھائی کچھ دے اور حقیقت کچھ ہو ایسا ہوا جی ہاں ایسا ہی ہوا اللہ تبارک وطال نے ارشاد فرما کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ایک لیا قضی اللہ امرا مفعولا یہ ہے وجہ کہ یہ مٹی پہنکی گئی لوگوں کے آنکھوں میں پہنچ گئی مشرقین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اب جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو ان کو مشرقین کو مسلمانوں کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے تاکہ وہ یہ سمجھ ہے کہ تھوڑے سے ہیں بھاگو نہیں مار لو ان کو اور مسلمانوں کے حوصلے پڑ گئے کہ ہم سے زیادہ نہیں ہے کٹ ڈالو ان کو مار دو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے دریہ ان کی آنکھوں کے اندر یہ بات دی یہ بات پیدا کر دی کہ حقیقت کچھ تھی اور دکھائی کچھ دے رہا ہے یہ قرآن حکیم کا بیان لیا قضی اللہ امر کانا مفعول اس لیے کہ اللہ جو کام کرنے والا تھا اس کے ذریعے وہ کام پورا کر دے لیا قضی اللہ امر کانا مفعول جنگ ہوئی ایک صحابہ اکاشہ ابن محسین دور صدیقی تک زندہ رہے حضرت عبو بکر صدیق کے زمانے تک ان کی تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی لڑوں کیسے مہجی دیکھا زور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے ایک لکڑی اٹھائی لکڑی ہاتھ تلوار کا نام آن اور دور صدیقی تک زندہ رہے اب آپ دیکھ رہے کہ تلوار ہوا میں سے آ سکتی تھی بعض لوگ کہتے ہم نے موککل پال رکھیں موککل پال رکھیں کیا چاہیے آپ کو مٹھائی کون سی مٹھائی وہ بمبئی کی مٹھائی ہے وہ بمبئی کی مٹھائی چاہیے بمبئی کی مٹھائی چاہیے اب کیا کرتا ہے وہ آدمی ہاتھ ایسے ہوا میں کرتا ہے اور وہ ڈببہ اس کے ہاتھ میں آجاتا ہے اس طریقے کا استدراج اور اس طریقے کے شعبت اس طریقے کے کرتب لوگ دکھاتے ہیں در حقیقت یہ شعبت ہوتا ہے حقیقت کچھ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھائی دیکھیں لکڑی جو پڑی ہوئی ہے آپ نے وہ لکڑی پہلے اٹھائی اور جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو دیکھئے جو چیز بنی ہے تلوار وہ لکڑی ہے اور وہ لکڑی نبی کے ہاتھ میں یہاں بھی عمل دیکھئے نبی کا عمل ہے اللہ کی ایک اور مدد ہم یہاں ایک لفظ مردف کے اوپر بحث کر رہے ہیں آپ نے دعا کی مسلمانوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ فرما یا کہ اب میں ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ فرشتے مردفین ہیں مردف کا مطلب سمجھتے ہیں شیر و شاعری کے اندر ایک ردیف ہوتا ایک کافیہ ہوتا ہے ردیف بعد میں ہوتا ہے اور کافیہ پہلے ہوتا ہے جیسے الہی کاش ہو جائے میری منزل مدینے میں دل مستر کو مل جائے دوائے دل مدینے میں بہر ہج مسمن سالم ہے مفا مفا دل یہ کافیہ ہے اور مدینے میں یہ پورا پورا ردیف ہے اس کا مطلب جو بعد میں آئے وہ ردیف اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور ردیف کی شکل میں آ رہے Secret عزر ردیف آخر میں ہوتا ہے ایک بودھ اب گری اس کے بعد ایک دوسری بودھ ایک تیسری بودھ باری شہی سے ہی ہوتی ہے تو گویا کہ باران رحمت کا نزول اس طریقے سے ہوتا ہے ایک بودھ کے بعد ایک بودھ ایسے ہی ایک فرشتہ آ رہا ہے اس کے بعد دوسرا فرشتہ تیسرا فرشتہ فائدہ کیا ہے ابھی چند لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک آدمی دیکھے کہ بھئی یہاں کچھ لوگ جمع ہیں تو اتنا روب مجمع کا اس کے دل پر تاری نہیں ہوتا اس کے برخلاف اگر ایک آدمی آ رہا ہے پھر اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی پھر اس کے پیچھے ایک تیسرا آدمی جلدی جلدی لوگ نکل نکل کر کے وہاں جمع ہو رہے ہیں تو آدمی کے دل پر حیبت تاری ہو جاتی ہے کہ یہ مجمع تو دس آدمیوں کا کھڑا تھا درنے کی کوئی بات نہیں لیکن یہ جو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نجانے کتنے ہیں مردف لا کر کے بتایا گیا کہ فرشتے ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں تاکہ مشرقین کو پر حیبت تاری اور یہ سب قرآن حقیم کے اسرار ہیں اور بارش کا نزول بھی ایسے ہوتا ایک دم بارش ایسا نہیں گر جاتی ہے کہ جلو کہیں مشک کے اندر رکھی بھی دی گرا دی گئی بلکہ ایک بوند آتی ہے ایک بوند کے بعد ایک بوند یہ ردیف ہوتا ہے ایک بوند دوسرے کا ردیف ایک بوند ردیف ہے تو دوسری بوند قافیہ ہے الہی کاش ہو جائے میری منزلوں اللہ خبارک و تعالی نے اشارت فرمایا افتستغیثون ربکم فستجاب لکم انی ممیدکم بی الف من الملائکت مردفین فرشتے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تاکہ آدمی تھر رہا اٹھے اس کا دل لرس جائے کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ آ رہے ہیں بتا نہیں کتنے آنے والے آدمی کو پر حیبت تاری ہوئی ایک ساتھ کوئی چیز دیکھ لے آدمی تو اتنے حیبت تاری نہیں ہوتی جبکہ ایک ایک بات دی کے رہے ہیں کہ کر کے ہو اس سے پتا نہیں چلتا کہ بھئی کتنے لوگ آ رہے ہیں ارے بھئی دس آدمی کھڑے ہیں آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ دس انیمٹ لیں گے لیکن اب ایک آدمی آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک پتا نہیں چلتا کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں آدمی کو پر حیبت تاری ہو جاتی ہے یا مرتف کا لفظ یا جی وہ غریب ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کسی لفظ کی شاہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ میری مدد ہے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں یہ فرشتے آئے اب ہم سوال کریں گے یہ فرشتے کیوں آئے بہت پیارا جواب دینے جا رہا ہوں ارے بھئی ایک فرشتہ آ جاتا ایک لات اگر جبرائیل مار دے تو میرا خیال ہے کہ پوری زمین تو ہو بالا ہو جائے یہ ایک ہزار فرشتے کیوں آ رہے ہیں بے الفم الفمس ون تھاؤزنڈ بے الفم من الملائکت مردفین تھاؤزنڈ آف انجلز یہ آ رہے ہیں ایک ہزار فرشتے آئے ایک فرشتہ کافی تھا کیوں فرشتے کیوں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب آتی ہیں مَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ آہا کیا جواب ہے اللہ اگر آدمی پہلے یہ پریجان ہو جا رہا ہے سوچ کر کے کہ بھئی مدد کے لیے فرشتے کیوں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا ہے اس کے دو حجوعات ایک تو یہ کہ فرشتے آ گئے ہیں ایک معصوم مخلوق کا کسی گروہ کے ساتھ شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے وہ غالب ہونے والے لوگ ہیں فرشتے جس کے ساتھ ہو جائے وہ لوگ غالب ہونے والے ہیں یہ غلبے کی اور نصرت کی علامت تھی اللہ نے اسی کو بشرا کہا یعنی بشارت تھی کہ یہ گروہ جیتنے والا ہے وَمَا جَالَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا یہ جو مدد آئی ہے فرشتوں کی ہو کی ضمیر مدد کی طرف ہے کہ یہ جو مدد آئی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے یہ نیک لوگ جس کے ساتھ ہیں در حقیقت یہ علامت ہے اس بات کی جیت انہی کی ہونے والی ہے ایک اور دوسرے وَلِتَ تُمَئِن نَبِهِ قُلُوبُكُمْ یہ فرشتے اس لیے آئے لڑے یا نہ لڑے یہ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن یہ آ کر کے ساتھ میں کھڑے ہیں چاہے کچھ کریں یا نہ کریں لیکن ایک فائدہ تو ہے کہ دل میں اس سے تقویت ہوتی ہے دل میں اس سے تقویت ہوتی ہے میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ میں ابن قیم علی الرحمہ نے تہذیب و مدارج سالکین شرح ایعہ کا نعبد و ایعہ کا نستعین کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ہم دعا ماتے ہیں اہدین السراط المستقیم بات ختم ہو گئی تھی آگے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی بولنے والے کیوں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اہدین السراط المستقیم اے ہمارے رب ہمیں سراط مستقیم پر چلا بس سراط مستقیم سراط مستقیم ہے چلتا چلا جا یہ کہنے کی کیا ضرورت ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انام ہوا یہ ان لوگوں کا حوالہ کیوں علامہ ابن قیم اس فلسفے کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک راستے کے اوپر چل رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ اس راستے پر وہ تنہا ہے تو دو گربڑیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ کی اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے ایک تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اس راستے پر میں تنہا ہوں کوئی اور نہیں ہے اب ادھر دیکھے گا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا ظاہر ہے کہ اگر آدمی کوئی یہ احساس ہو جائے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر میں تنہا ہوں تو دائیں دیکھے گا کہیں کوئی تکلیف دے چیز تو نہیں آ رہی ہے بائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا آگے دیکھے گا ظاہر ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اس کی رفتار سست پڑ جائے گی یہ حضرت اللہم ابن قیم نے بتایا تو ایک اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میں اکیلا ہوں کسی راستے کے اوپر تو وہ ڈر جائے گا اور ڈر کی وجہ سے چلنے کی رفتار سست پڑ جائے گی ایک نقصان تو اس کے یہ ہوگا اور دوسرے اس کے دل میں ایک طریقے کا استراب ہوگا اتمینان فوت ہو جائے گا لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ایک تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی کہ جلدی سے آگے پڑ کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ اور تیسرے یہ اتمینان ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں بلکہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جن پر اللہ کا انام ہوا ہے اس راستے پر آگے انبیاء جا رہے ہیں اس راستے پر آگے شہدہ جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر اولیاء جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر صالحین جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر اچھے لوگ جا رہے ہیں میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں فرشتے آ رہے ہیں اتمینان قلبے کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تنہا نہیں ہیں یہ مطلب ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ یہ قرآن حکیم کے بیان ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اگر اتمینہ قلب نہ ہو استراب ہو تو استراب کی وجہ سے بڑے سارے خدشات اور بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آدمی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے کسی راستے پر چلنے کی وجہ سمجھ گئے مطلب سراط اللہ دینا نمتالیم جو آپ بولتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کس لیے ہے اس لیے تو فرشتے اس وجہ سے آئے اور دوسرا نکتہ یہ بتانے جا رہا ہے اب اتمینان ہو گیا ارے ہم لوگ ان سے لڑنے میں تنہا نہیں ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور ہیں اور وہ بھی نوری مخلوق ہے اتمینان قلب ہو گیا اچھا اور دوسرے روحانی یہ نکتہ پیشے نظر رہے ہیں ایک روحانی احساس یہ کہ ہم اہلن لے مدد سمائے ہم اس لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے یہ بہت بڑا نکتہ ہے اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو بہت بڑا نکتہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ ہم اہلن لے مدد ہم اس بات کے اہل ہیں لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے اگر ہم اس لائق نہ ہوتے تو آسمان والا ہماری مدد کیوں کرتا یہ نکتہ ذہن نشین کیا جائے کہ ہم اس لائق ہیں ہم اہل ہیں تبھی تو اللہ ہماری مدد کے لئے فرشتے بیج رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ احساس روحانی اگر پیدا ہو جائے کہ ہم اہل ہیں اللہ کی مدد کے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے ہم اس کے اہل ہیں یہ فرشتے اسی وجہ سے آئے تو بتائیے روح کتنی خوش ہوگی اور جنگ جیتنے کے لئے مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت اور نفسی قوت کی ضرورت ہے تو ایک مدد اس طرح آئی فرشتوں کی مدد کیوں آئی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی اتنے زیادہ کیوں آئے آپ خود اس کی تشریح کر لیجئے اگر آدمی کو احساس ہوگی اس رستے پر ایک ہی دو آدمی ہو تو گھبرات ختم نہیں ہوتی اگر معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں سرات اللہ دینہ انہمتہ علیہ ایک دو نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں تو جتنے زیادہ آدمیوں کے اس راستے پر چلنے کا حساس ہوگا اتنا زیادہ آدمی کو اتمنانے قلب نصیب ہوگا یہ احمد ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ انفال کے اندر یہ بتا دیا کہ جنگ جیتنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے جنگ وہی لوگ جیتتے ہیں جن کے اندر پانچ صفتیں موجود ہوں پانچ صفتیں گنو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتُ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا ایک تو یہ کہ ان کے پاس ایمان ہوتا ہے ایک اور ایمان کے ساتھ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایک چیز ہے ایک صفتیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دل دھرک اٹھے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتا ان کے ایمان بڑھ جاتا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نماز کے بابند زکاة کی ادائیگی کرنے والے یہ پانچ صفتیں جن کے اندر موجود ہوں فتح ان کو ملنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبدِ مطلوب مطلوب بندہ کیسا ہوتا ہے ان پانچ صفات کا حامل جو ہو وہ بندہ اللہ کو مطلوب ہوتا ہے ایک کیسا انسا سپاہی کیسا ہونا چاہیے ارے بولتے بھائی لڑنے کے لئے سپاہی کیسا ہونا چاہیے بولے سپاہی کے اندر یہ اعصاف یہ ایٹریبوٹس ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اللہ نے بتا دیا کہ سپاہی کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر یہ پانچ اعصاف ہوں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ یہ پانچ صفتیں جس کے اندر موجود ہو وہ اسلام کا سپاہی ہے اسلام کا سپاہی بننے کے لئے یہ پانچ اعصاف کون ہے فائف ایٹریبیوٹس ہونا اس کے اندر اچھا اب لڑنا کیسے لڑنا کیسے لڑائی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے فرمایا گیا کہ اب لڑنا کیسے اب ایک گروہ سے آمنا سامنا ہو رہا ہے اب لڑائی کے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے تو جیسے ہی سامنے تمہارا دشمنہ ہے فسبتو ثابت قدم ہو جاؤ اور یہاں سبات قلب بھی ہے اور سبات قدم بھی ہے اور نکتہ ملہوز رکھا جائے کہ سبات قدم سے پہلے سبات قلب کا ہونا ضروری ہے ارے جس کا قلب ثابت نہ ہو وہ ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے میدان جنگلے فسبتو کے اندر دونوں چیزیں آگئیں سبات قلب بھی اور سبات قدم بھی اور سبات قدم موقوف ہے سبات قلب کے اوپر آدمی کا قلب ثابت ہو تو میدان جنگ میں اس کا قدم ثابت رہے گا اگر اس کا نفس اس کی روح ثابت نہ ہو میدان جنگلے چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو فسبتو عام ہے یعنی سبات قلب بھی ہونا اور سبات قدم بھی ہونا میدان جنگلے چھوڑ کر بھاگنا نہیں اور شورو گوگا نہیں کرنا اے ایسا کرو ایسا کرو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِعُونَ لَڑتے وقت بھی تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے یہ یہ تیزرہ طریقہ بتایا گیا سبات قلب سبات قدم اللہ کا ذکر اس کے بعد وَاتِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ارے کوئی فوج لڑھی نہیں سکتی جب تک کہ ڈسیپلین نہ ہو اور اسلامی فوج کے لڑھنے کے لئے بتایا گیا وَاتِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ڈسیپلین کیا ہے کتاب اللہ اور سنتِ رسول بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور ہے سنت اور ہے ارے یہ کب تک مغالطہ چلتا رہے گا بھائی ارے چھوڑ دو یہ سب میں یہ بولتا ہوں کہ ترمیزی شریف کس کی کتاب ہے امام ترمیزی کی نا اس کو کیا بولا جاتا ہے سونے نے ترمیزی یعنی امام ترمیزی نے سنتیں نقل کی ہیں نبی کی لیکن ساری سنتیں تو حدیث میں ہیں کوئی بھی سنت سمجھی نہیں جا سکتی بغیر حدیث کے اس لیے کہ نبی کی سنت حدیثی میں ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حدیث کو مان لیا ہے تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے سنت کو بھی مان لیا ہے اہل الحدیث کہہ دیا اس نے تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل سنت میں ہوں اس لیے کہ سنت موجود ہوتی حدیث کے اندر حدیث یہ ظرف ہے اور سنت مظروف ہے اور کوئی مظروف بغیر ظرف کے نہیں پایا جاتا میں کہتا ہوں بخار کیا ہے الگ سے دکھا دو یہ بخار ہے دکھاؤ گا ایسا ارے بخار بدن میں ہمیشہ دکھائی جاتا ہے کہاں پایا جاتا ہے بخار بدن کے اندر تو حدیث یہ ظرف ہے جیسے پانی کہاں پایا جاتا ہے بولے بالٹی میں اب بالٹی ظرف ہے اور پانی مظروف ہے اب بتائیے بالٹی کو مان لیا گیا ظرف کو تو مظروف تو اسی کے اندر دکھائے جا گا پانی کو تو فضا میں دکھائے نہیں جا سکتا پانی کیا ہے بولے فضا کے اندر پانی کیسے دکھاؤ گے پانی اگر دکھانا ہے تو آپ ہمیشہ بالٹی کے اندر دکھائیں گے تو یہ بکٹ کی طرح حدیث پانی جو نبی کی سنتوں کو لیے ہوئے ہیں اگر اس بکٹ کو نکال دیا جائے تو پانی کا کوئی مطلب نہیں کہیں نہیں دکھائے جا سکتا یہ دھوکہ دینے بند کرو حدیث اور سنت اگر حدیث کا اقرار کر لے آپ بھی سنت کا اقرار کرنے والا ہے اب ڈسپلین اور ڈسپلین میں کیا ہے اللہ اس کے رسول کو فالو کرو کتاب اللہ سنت کے رسول کو فالو کرو باتیو اللہ و رسولہ اچھا آخر میں اب یہ تو پوزیٹیو چیزیں ہو گئی سباتیں قلب ہونا چاہیے سباتیں قدم ہونا چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور ڈسپلین ہونا چاہیے اب کیا نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَنَازَعُو آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر جھگڑا کرو گے اختلاف کرو گے تو فَتَفْشَلُو وَتَدَبَرِيُكُمْ کمزور پر جاؤو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کمزور پر جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ آپس میں اختلاف کا نتیجہ ہے اور جس بھی تنظیم کے اندر یہ تنازو راہ پا جائے اس تنظیم کی ناکامی مقدر ہے پناپ نہیں سکتی وہ تنظیم جس کے اندر تنازو اختلاف لڑائی جھگڑا راہ پا جائے ایسی تنظیم کوئی کام نہیں کر سکتی لکھ لو وَلَا تَنَازَعُ وَتَفْشَلُو وَتَدَبَرِيُكُمْ لڑائی سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے غصبرو اس کے اندر ایک نسخہ بتایا گیا کہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ لڑائی کا طریقہ بتایا گیا کہ لڑنا کیسے اور اسلام میں احترام جان کی اتنی عظمت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے اور جنگ میں بھیجتے تو ایک نصیت کرتے وہ نصیت کیا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اللہ اکبر یہاں احترام جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا گیا اسلام ٹیرررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے اور ایک مسلمان ٹیرررسٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ الزام ہے حدیث حدیث اس طرح وعن خالد علم الفضر حدسنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا تفلا ولا صغیرا ولا امراتا ولا تغلو وزمو غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان اللہ یحب المسلن رواہو ابو دعوت فی کتاب الجحاد حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ ابو دعوت شریف کتاب الجحاد کے اندر یہ روایت اسی طریقے جلائے ہیں راوی حضرت ایناس بن مالک حضرت ایناس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابہ اکرام کو بھیجتے تو پہلے یہ بولتے انطلقوا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع کرو اللہ کا نام لو چلو بسم اللہ اور پھر باللہ اللہ کی مدد ماتے رو ایک تو اللہ کا نام تمہاری زبان پہ دوسرے اللہ کی مدد ماتے رو اور تیسرے وعلا ملت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے طریقے کو ملحوظ رکھو اور لا تقتلو شیخن فانین کسی پوڑے آدمی کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا تفلن کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا امراتن کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے کسی سغیر کے اوپر چھوٹے بچے کو اوپر تلوار نہ اٹھے بوڑے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی عورت کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے اللہ حکر اور آپ کو معلوم ہے جنگ اہود کے اندر ایک صحاہوی ہے حضرت سیماک ابن خارشا سیماک ابن خارشا ہے ابو دوجانہ ان کا لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے یہ صحیف محمدی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں اس لئے کہ یہ تلوار نبی کی تلوار ہے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں حضرت ابو پکر کی خواہش تھی کہ اس تلوار کا حق عدا میں کروں تمام صحابی اکرام کی خواہش تھی اس تلوار کا محق عدا کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار ایک مشہور صحابی حضرت سمائک اپنے خرشہ کو دیا اور کہا کہ سمائک یہ تلوار تم لے سکتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ تلوار مجھے دیجئے لیکن آپ نے کہا کہ اس تلوار کا ایک حق ہے اللہ کے رسول آپ کے اس تلوار کا کیا حق ہے فرمایا کہ یہ تلوار یہ محمد کی تلوار ہے یہ تلوار کسی بچے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی بوڑے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے اور یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے جو ہاتھیار ڈال دے یہ محمد کی تلوار ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ قائد ہے جنگ کے اصول بتا رہا ہے کہ بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا یہ کہتے ہیں بم کہیں لگا دیا بم آپ لگا دے رہے کہیں پر کوئی بھی لگا دے رہا میرا خیال ہے کہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ احترام جان کی اتنی عظمت ہے اس چیز کا کوئی تصوری نہیں ہے اسلام کے اندر اس میں بچہ بھی مر سکتا ہے اس میں عورت بھی مر سکتی ہے اس میں بڑے بھی مر سکتے ہیں جب بڑھوں کو مارنا حرام قرار دے دیا گیا نبی نے بنا فرمایا کہ بچے کو اوپر تلوار نہیں اٹھنا بولے کو اوپر تلوار نہیں اٹھنا تو اس طریقے کی حرکت کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے لہذا اسلام نہ تو ٹیررئرزم کے ہوا دیتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی شائع بات دین اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں تو سراپس سلم ہے سراپس شانتی ہے سپاہی کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر پانچ صفات لڑائی کیسے کرنی چاہیے طریقہ بتائے گیا ہو گیا سپاہی کیسے منتخب کیے جائیں چوائیس کیسے کیے جائیں یہ پہلی چیز لڑنے کے لیے اور یہ نکتہ ہر تنظیم کے لیے ضروری ہے ہر گروہ کے لیے ضروری ہے ہر جمعیت اور ہر جماعت کے لیے ضروری ہے پہلا نکتہ کیا اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چننا کام کچھ ہے اور آدمی اس لائق نے اس عوضے پر بٹھا دیا گیا وہ تو خراب ہی کرتا اس معاملے کو یہی حال ہماری تنظیموں کا ہے ہمارے گروہوں کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محلوظ نہیں رکھا گیا چند چیزوں کو سنت سمجھ لیا گیا ہے جبکہ سنت ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جاری ہونی چاہیے اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب جگہ جو ہے مناسب کام اس کے لیے اس کام کو کرنے والا صحیح طریقے سے کرنے والا آدمی آپ پوائنٹڈ ہونا چاہیے کام کچھ ہے کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آدمی بٹھا دیا گیا کام کیا تو ستیناس کرنے ہی والا اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چننا ضروری ہے ورنہ تنظیم تباہ و برباد ہو جائے اور آج کے لیے یہ ہو رہا ہے آج کے لیے یہ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ کسی مناسب کام کے لیے مناسب آدمی کو چھنا جائے چاپلوس فتین بے خیرت لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے جن کا مقصد صرف فوائد دنیا بھی حاصل کرنا ہے ان کا مقصد مفاد اخور اخورا بھی حاصل کرنا نہیں ہے تو کسی تنظیم کے بگاڑ اور کسی لشکر کی شکست کا سب سے بنیادی وجہ سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب کا خیال نہ رکھا جائے جنگ کو جیتنے کے لیے اور کسی تنظیم کی کامیابی کے لیے دوسری شر قیادت اچھی ہو اور ماننے والے لوگ اس کے جو پیچھے ہیں اس قیادت سے متفق ہو یعنی قائد کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہو یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے قائدانہ صلاحیت موجود نہیں چلو قائدانہ صلاحیت موجود ہے مگر لوگ اس کی قیادت کے اوپر متفق نہیں ہیں ظاہر ہے کہ اختلاف ہونی والا یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز ہے کہ آدمی جب میدان میں آئے تو لڑائی کا انداز جو ہو وہ ایک نیا انداز ایک نیا اسلوب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پہلے سببندی فرمائی ایک اور اس کے پیچھے ایک سبب قائم فرمائی اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تمام سپاہیوں سے یہ کہا کہ دیکھو پہلے تیر چلانا اللہ خصوم ہمن نبال اپنے دشمنوں کے اوپر پہلے تیر چلانا اور دیکھو دوسری شر تیر جب چلانا اس وقت جب دشمن قریب ہو کیوں؟ اس لئے کہ دور سے اگر دشمن کو اوپر تیر چلاؤ گے تو تمہارے نشانے خطا بھی ہو سکتے تیر ضائع بھی ہو سکتا ہے لہذا کم سے کم تیروں میں زیادہ سے زیادہ تم فائدہ حاصل کر سکو لہذا ایک تو تیر چلانا اور کب چلانا جب دشمن قریب آ جائے تب تاکہ نشانہ خطا نہ ہو اور جب لشکر لشکر سے منظم ہو جائے مٹبھیڑ ہو جائے تب آخر میں تلوار نکالو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلائیتی لڑائی کا یہ اسلوب آپ نے بتایا کہ لڑنا اس طریقے سے اور دیکھو اگلی صف اگر کمزور پڑھنے لگے تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ آگے والے لوگوں کی مدد کریں اس وجہ سے آپ نے دو تین صفحے قائم فرمائی میدانی جنگ کے اندر تیسری چیز عقیدہ راسخہ آپ کے پاس سامان بھی آپ کے پاس تنظیم بھی آپ کے پاس مناسب لوگ بھی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ راسخہ نہیں ہے عقیدہ راسخہ کا مطلب جانتے ہیں آپ لڑنا اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہ ہو یہاں مشرقین ہارے کیوں ان کی لڑائی دنیا کے لئے تھی مسلمان جیتے کیوں اس لئے کہ ان کی لڑائی اللہ کے لئے تھی یہ عقیدہ راسخہ ہونا ضروری ہے ایک جنگ کے اندر کامیابی کے لئے اور آخری چیز مانویاتِ آلیا یعنی آدمی کا ظاہر اچھا ہونے کے ساتھ وہ مانوی اقدار کا بھی حامل ہو اس کے اچھے اخلاق ہوں اس کا دل اچھا ہو اس کی زبان اچھی ہو اس کی آنکھ اچھی ہو اس کے اخلاق اچھے ہوں یعنی مانوی اقدار کا حامل ہو سب کچھ ہو مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہو چڑچڑا آدمی ہو کبھی بھی کسی جنگی مہم پر جانے کے لئے لوگوں کو مصیبت میں پھسا سکتا ہے اور خود بھی مصیبت میں پھس سکتا ہے تیسری چیز کسی بھی کام کے کرنے کے لئے مشوری کی ضرورت ہے آپ نے جن جگہ پڑھاؤ ڈالا تھا وہاں بالو ایسا تھا کہ اونٹوں کے پیر دھنج جاتے تھے اور لوگ جب چلتے تھے تو ان کے پیر بھی گھج جاتے تھے حضرتِ حباب ابن منزی رہے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ پڑھاؤ آپ نے جہاں ڈالا ہے یہ اللہ کا حکم سے ہے یہ آپ کی تدبیر ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر ہے کہا کہ نہیں یہ میری تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے یہ تو آپ نے فرمایا حضرتِ حباب نے کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ آگے چل کر کے چشموں کو اوپر قبضہ کر لیا جائے یہ مناسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا پتہ یہ چلا کہ اچھے مشورے کو قائد کو قبول کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قائد کو اچھا مشورہ دینے والے موجود ہوں غلط روٹ پر ڈالنے والے لوگ اگر موجود رہیں گے تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایسی تنظیم تباہ و برباد ہو جاتا ہے جنگِ بدر خالی واقعہ نہیں ہے دیکھئے یہ مشورے کی اہمیت ہے اور ایک اور چیز لڑنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ سامنے والے کی طاقت کتنی ہے تب لڑائی کی جائے اللہ اکبر کتنی عجیب و غریبات ہے نہیں اب آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں سامنے والے کے پاس توپ ہے آپ کے پاس لاتھی ہے تو توپ کے سامنے آپ لاتھی چلائیں گے پہلے آپ آدھا کی قوت کو سامنے والے کی قوت کو سمجھ لیں پتہ لگا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت زبیر ابن عوام حضرت علی اور حضرت سادی رہا بھی یققاص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ آگے دیکھو کوئی ہے ایک سکھے کو پکڑ کر کے لیا یا دو سکھے تھے اور ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہر روز دس اوٹ یا نو اوٹ کٹے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا کہ ایک اوٹ اگر سو آدمی کھاتے ہیں تو اس طریقے سے دس اوٹ کے اندر اور نو اوٹ کے اندر نو سو اور دس اوٹ کے اندر دس سو تقریباً یہ لشکر ایک ہزار یا نو سو کا ہے یہ دیکھئے ایک تکشاف و قوت العادہ سامنے والے کی قوت کو پہچاننا پتہ لگانا ہے کہ اس کے پاس قوت کی قوت اب آئیے جنگ کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہوئی بڑی عجیب بات ہوئی حضرت عبدالرحمان ایم نے وہ بتاتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا اچانک دو بچے نوجوان یہ میرے دائیں ایک ایک بائیں میں نے کہا بیڑے کون کہا کہ میں ماز ابن عمر ابن جمعو تم محفظ ابن عفرا کیا چاہیے بیٹا کہا کہ چچا اس میں بتائیے اللہ کا دشمن ابو جہل کدھر ہے کون ہے وہ اس لئے کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں وہ ہے کون کہا کہ کیا بات کہا کہ سنا ہمارے نبی کو گالیاں بہت دیتا ہے برا بلا بہت بولتا ہے اور ہم لوگوں نے آت تائے کر لیا ہے کہ اس لشکر کے سپیس آلار کو اس اللہ کے دشمن کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے حضرت عبد الرحمہ نے انہوں نے دونوں کو دیکھا اور مذکر آئے کہا کہ بیٹا وہ جو نظر آ رہا ہے نا پگڑ والا پگڑو اس کو حضرت ماز ابن عمر آگے بڑھے اور حضرت معویز ان کے پیچھے ماز ابن عمر نے اس کی پڑلے کے اوپر دوار کیا اس کی پڑلی کٹ گئی نیچے گرا وہ اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرتے اکرمہ ابن عبی جہل ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں ایمال لے حضرت اکرمہ آگے بڑھے اور فوراں حضرت ماز ابن عمر ابن جمہوں کے ہاتھ کے اوپر وار کیا ان کا ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا ایک نص تھی اس کی وجہ سے وہ ہاتھ لٹک رہا تھا اور لڑنے میں ان کو تخلیف ہو رہے تھے وہ دوسری طرح مڑ گئے اس لئے کہ اکرمہ اپنے باپ کو بچانے میں لگ گئے حضرت محویز آئے اور اکرمہ ایک طرف ہوئے لڑنے کے لئے جب تو انہوں نے آ کر کے ایک وار اور کیا حضرت محویز ابن عفرانے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسود آئے دیکھا کہ اس کی ساتھ چل رہی ہے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہا کہ کون کہا کہ عبداللہ ابن مسود کہا کہ ادھرہ نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی بڑے سردار کی گردن ہے اور مجھے افسوس مرنے کا نہیں ہے بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی تاجر نہیں بلکہ ایک کسان ہے اکار ہے اکار کیا تو مارا جا رہا ہوں یہ اتنا متقبیتہ ہے اتنا متقبیتہ جیسے ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے کہ یہ فلا مومن ہے یہ فلا انساری ہے یہ فلا یہ فلا ہے یہ بات مشرقین کے اندر تھی لہذا اس چیز کو ہوا دینا یہ غزوے بدر کے اثرات اور اس کے دروس ہوئے بر کے خلاف ہے اس نے یہی کہا تھا کہ ارے میں تاجر اور تو کسان ایک تاجر کا ایک کسان سے کیا مبالغہ ایسے ہی تو ہے کہ یہ فلا قبیلے کا ہے یہ فلا قبیلے کا ہے اور ہم لوگوں کو انہی قبیلوں کا نام دے کر لڑائے جاتا ہے جیسا کہ اس بدماش نے اپنی اس شراست کا حوالہ دیا خاندانی چیز کا حوالہ دیا تو یہ جو خاندانی عصبیت ہے یہ ختم ہونا یہ غزوے بدر کا پیغام ہے کہا کہ نیچے سے گردن کٹو مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک کسان مجھے قتل کر رہا ہے میں تاجر ہوں یہ کسان اکار ہے یہ غزوے بدر کا ایک سبق ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو نسلی اور قبائلی عصبیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے ممڈی کاٹ لی گئی سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا نبی نے فرمایا ارے یہ اس امت کا فرون ہے تو کوئی سوال کرے کہ اس امت کا فرون کون جواب ابو جہل نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرون ہے اور میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور وہ گھوڑی پر سوار ہیں کہ گھوڑے پر گھوڑے پر سوار ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک فہدسنی خارجت ابن ابراہیما قانا قانا رسول اللہ علیہ وسلم لجبریلا من قال فی بدر من الملائک اقبل حیزوم فقال جبریل ما کل اہل سوائے آرف رواح البحقی فی الدلائل النبوہ دلائل النبوہ کے اندر امام بحقی سعی سنت کے ساتھ اس روایت کو لائے ہیں کہ حضرت جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فرشتوں میں سے کس فرشتے نے کہا تھا لڑتے وقت حضرت اعباس فرماتے ہیں کہ ایک سپاہی مسلمان سپاہی ایک کافر کو دوڑا رہا تھا اس کے قریب پہنچنے سے پہلے آواد ہے اقبل حیزوم حیزوم آگے بڑھ حیزوم آگے بڑھ کہتے ہیں وہ آدمی ابھی وہاں تک پہنچا نہیں سامنے والا جو بھاگ رہا تو اس کی منڈی نیچے کٹ کر گر گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوچھا کہ فرشتوں میں کس نے یہ کہا تھا اقبل حیزوم حضرت جبرائیل نے کہا تمام آسمان والوں کو معلوم ہے میں جس گھوڑے پر سوار تھا گھوڑا اس لئے کہ اقبل یہ مذکر کا سیغہ ہے سیغہ امر مذکر ہے لہذا گھوڑا تھا وہ اور گھوڑے کا نام حیزوم تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے ایک سوال کا جواب تھا کہ منڈی جب کٹ کر لائی گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون امیر ابن حمام آہا بڑے پیارے صحابی وہ خجور کھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ تمرات تھیں خجور کھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو اٹھو ایسی جنت کے لئے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اس جنگ کے اندر جو آدمی صابرن مختصبن صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے شہادت کی امید سے اگر آدمی لڑتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا حضرت عمر مسکرائے اور کہا کہ بخ بخ واہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَ تُبَخْ بِخُو ارے بھئی واہ واہ کیوں کہہ رہا بخ بخ عربی میں کہتاو لِمَ تُبَخْ بِخُو بھئی واہ واہ کیوں کہہ رہا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو اُس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ میرے اور جنت کے درمیان سوائے اس کے کہ مجھے کوئی قتل کر دے یہی نہ تو میں اب بھوستا ہوں جلی سے انہوں نے کجورے بھیگ دی اور یہ کہا کہ کجورے کھانے لگوں تو جنت میں پہنچنے میں دیری ہو جائے گی مجھے جنت میں جلدی سے پہنچنا ہے فوراں انہوں نے کجورے زمین پر بھیگ دی اور میدان جنگ کے بیٹھ میں خوز گئے اور حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اللہ اکبر انہوں نے بھی بدر کی سرزمین کو اپنے پاک لوہو سے اپنے خون سے سیچ کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آسمان سے عرش پر سے جھاک کر دیکھا جانتے ہیں فرقان وہاں ہوتا ہے انقلاب وہاں سے اٹھتا جا خون گرتا ہے شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ شہادتوں نے جگ مگائے زندگی کے راستے شہادتوں نے جگ مگائے زندگی کے راستے جہاں جہاں لہو گی رہا چراغ رہ گزر بنا چراغ رہ گزر بنتا ہے ایک ایک قطرہ لہو کا یہ انسان کا خون جہاں بہتا ہے نا وہاں سے انقلاب اٹھتا ہے آپ کو معلوم ہے خون کی بڑی قیمت ہوتی ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر خون بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے دیکھئے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کجور پھیک دی اور لڑتے لڑتے شہید یہ تو حضرت عمیر کی بات کتنے لوگ مارے گئے ستر مارے گئے مسلمان کتنے مارے گئے چودہ اور ستر مشرقین مارے گئے ستر قید ہوئے ستر مارے گئے اور ستر قید کیا گئے اب ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مدینے کی طرف روانہ کر دیا ساتھ میں آپ جب ایک مقام پر آئے وادی سفرہ کے اندر کہا کہ جنگی مجرم کو لاؤ کہا کہ اللہ کے رسول دو جنگی مجرم ہیں ایک جنگی قیدی ہوتا ہے ایک جنگی مجرم ہوتا ہے دیکھو ہیرو شیمہ کے اوپر جس آدمی نے بم ڈالا وہ جنگی قیدی نے جنگی مجرم ہے اور جنگی مجرم کی زدہ صرف موت ہوتی ہے کہا کہ جنگی مجرم کون کون ہے کہا کہ اللہ کے رسول دو لوگ ہیں کہا کہ کون کون کہا کہ نظر ابن حارس اور اقوی ابن ابی موت یہ وہی بدماش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے رہتے تھے تو اونٹ کی وجری لاکر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتا تھا فاطمہ آتی تھی روتی رہتی تھی اور وجری کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ہٹانے کی محصوم کوششیں کیا کرتی تھی یہ وہی بدماش ہے تو نظر ابن حارس کو قتل کیا گیا وادی سفرہ کے اندر اور جب ارق الزبیہ کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جنگی مجرم کو جس کا نام اقبائی بن ابی معاید تھا نظر ابن حارس کو وادی سفرہ کے اندر یہ جنگی مجرم تر قتل کر دیا گیا اور وادی ارق الزبیہ کے اندر قتل کر دیا گیا دوسرے جنگی مجرم کو اقبائی بن ابی معاید کو اس سے یہ نکتہ ملا کہ جنگی قیدی الگ ہوتے ہیں جنگی مجرم الگ ہوتے ہیں جنگی مجرموں کو قید نہیں کیا جاتا انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے اچھا قیدیوں میں تبادلہ بھی ہوتا قیدیوں کا تبادلہ یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہاں سے غزوِ بدر سے سعید بن نومان یہ عمرہ کے لئے گئے تھے ابو سفیان نے ان کو پکڑ کر کے باندھ لیا تھا کہا کہ جانے نہیں دوں گا بدماش تو ادھر آیا ہے اب ادھر ہی تو رہے اور جب ابو سفیان کا لڑکا جنگِ بدر میں گرفتار ہوا عمر بن ابی سفیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قیدیوں کا تبادلہ کر لو ہماری ابن سفیان کو ادھر سنوانا کرتا ہوں سعید بن نومان کو ادھر سبجو قیدیوں کا تبادلہ یہ تصور بھی ہم کو ملا کہاں سے غزوِ بدر سے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آگے بیان جنگی مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا موت کی صدادی گئی اور قیدیوں کا تبادلہ کس طرح کیا گیا یا بھی ہمیں غزوِ بدر سے ملا یہ دروس اور ایبر ہیں یہ لیسنس ایڈمونیشنس اور وارننگز ہیں قیدی پہنچے کہاں گی ذرا باندے رکھو آہاں اب بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں سانس روک لو اس کے بعد بولتا ہوں حضرت مصاب ابن عمر نے دیکھا کہ ان کے بھائی عزیز یا عبو عزیز دو تین نام لکھے ہوئے بہرحال ان کے بھائی ہیں کون مصاب ابن عمر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ لیا کہاں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کو قتل کر دیا جائے اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے آہاں لیکن حضرت عبو بکر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر رحم کیا جائے فیدیہ دے کر چھوڑ دیا اور نبی رحمت للعالمین انہوں نے حضرت صدی کے اس مشورے کو قبول فرمایا حضرت عمر کے اس سخت مشورے کو آپ نے ریجکٹ کر دیا اور آپ نے تین چیزیں فرمائی ایک تو فیدیہ تقریباً چار ہزار دیرحم فیدیہ دو چلو فیدیہ نہیں دے سکتے تو ددس لڑکوں کو پڑھا دو اگر تمہارے پاس پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت ہے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم لوگوں سے بھی مسلمان بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں چند شرائط کے ساتھ کہتے ہیں ہم اپنے لڑکوں کو فلاں اسکول کے اندر نہ بھیجیں اس لئے کہ وہاں غیر مسلم اساتذہ ہیں یہ سب چاری چیزیں نہیں دیکھی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مدد لی ان اساتذہ سے مدد لی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ ددس مسلمان بچوں کو پڑھا دو تو غیر مسلم اساتذہ سے علم لینا بھی ثابت ہے آپ کسی یونیورسٹی اور کالیج کے اندر اس طریقے کی چیزیں کر سکتے ہیں علم لے سکتے ہیں تو اہمیت علم کا اندازہ ہوا کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے کہ ددس بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دو اور ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اور نہیں تو چار ہزار درہم دو فیدیہ اور تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کے داماد بھی گریفتار ہو کر آئے تھے آپ کے داماد ابو العاص گریفتار ہو کر کے آئے تھے جن پر آپ کی پڑی بیٹی حضرت زینب دی ہوئی تھی فیدیہ کی رقم معلوم ہوئی چار ہزار درہم تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اپنا ایک ہار بھیجا جب یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کی بیٹی زینب نے آپ کے داماد کو چھوڑانے کے لیے یہ ہار بھیجا ہے تو وہ ہار دیکھ کر کے آپ زارو قطع رو پڑے اس لیے کہ یہ ہار آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجت القبرہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا اور پرانی یادیں تعدہ ہو گئی جو پیاری پیاری یادیں وہ عبستہ تھی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعلانہ کے ساتھ ساری یادیں تازہ ہو گئی اور آپ رو پڑے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ یہ وہی ہار ہے جو خدیجہ نے میری بچی کو دیا تھا میری زینب کو دیا تھا اگر مناسب سمجھو تو ایک ماں کو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا ہار اس کی ماں کا دیا ہوا توفہ واپس لوڑا دو صحابہ کرام بھی رونے لگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جیسا حکم دیں آپ جیسا کہیں ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لہذا حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا گیا اور ابو العاز کو اس شرک کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تم کافر ہو میری بیٹی مومنہ ہے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی لہذا جا کر کے میری زینب کو فوراں بھیج دو اس لیے کہ اسلام اور کفر دونوں نددی کے دو پاٹھ ہیں دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے لہذا پہنچ کر کے میری بیٹی کو واپس کر دینا اور انہوں نے اس وعدے پر عمل بھی کیا حضرت زینب کو بھیج دیا اور بعد میں اللہ تبارک ہوتارے نے اسلام کی توفیق دی اور اسلام لے آئے جنگی قیدیوں میں سب کے ہاتھ بات دیا گئے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہ سنی کراہ سنی تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے چچا حضرت عباس کی کراہ ہیں شاید ان کو کس کر کے بات دیا گیا تھا آپ بار بار گھجنے سے باہر نکل لیں اندر جا رہے ہیں سپاہی جو مقرر ہیں صحابے کرام جو مقرر ہیں قیدیوں کی نگرانی پر آپ کا استراب دیکھ رہے ہیں آپ کی پریشانی دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کو نیت نہیں آ رہی ہے کہا کہ عباس کی کراہ نے میری نیت اُڑا دی ہے اگر مناسب سمجھو تو ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گرہیں ڈھیلی کی گئیں ان کی گرفت کے تو تمام قیدیوں کے جو بند تھے وہ ڈھیلے کر دیئے گئے دنیا میں قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کئی نہیں کیا جاتا آج جتنے بھی قید خانے دنیا میں ہیں چاہے وہ امریکہ کے چاہے برطانیہ کے کوئی بھی مسلمان اگر پکڑا جاتا ہے جھوٹے انسان کے اندر زیرو ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے زیرو ڈگری ٹارچر جس کا تصور بھی ہمارا نوجوان نہیں کر سکتا ہم نہیں کر سکتے زیرو ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے یہاں ہمارے نبی کی رحمت دیکھو قیدی ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ کو آپ کے ساتھیوں کو آپ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے مگر رحمت دیکھئے کہ ان کا کراہنا آپ کے دل کے اوپر بار گزر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتہ ڈھیلی کر دو ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو تو مجھے نید نہیں آ رہی ہے اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خجور کھاتے تھے قیدیوں کو روٹی دیتے تھے قیدیوں کو کپڑے دیئے گئے لوگ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو کپڑا دینا یہ دوسرے لوگوں کی ایجاد ہے ارے یہ اسلام کی ایجاد ہے اسلام نے کہا قیدیوں کو اچھا رکھو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کپڑے دو سب کو کپڑے دیئے گئے ارے مسلمان بھوکے رہ کر کے خجور دے دو ہم خجور کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ نئی نبی نے ہمیں حکم دیا ہے رحمت اللہ العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تم روٹی کھاؤ ہم لوگ خجور کھا لیں گے یہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے اور ایک نکتہ اور بتاؤں حضرت مصاب ابن عمیر کے جو بھائی ہے حضرت عزیز یہ پکڑ کر کے آئے حضرت مصاب نے دیکھا کہ جس مسالمان سپاہی نے ان کو پکڑا تھا کہا کہ میرا یہ بھائی عزیز ذرا اس کو کس کر بھاندو بدماش کو اس کی ماں بہت ہی مالدار ہے بہت موٹی رقم دینے والی ہے اب ان کے بھائی نے سنا کہ یہ میرا بھائی کیا بولا ہے ارے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کر میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت مضبوطی سے باندھا جائے میری ماں بہت ارے وہ تمہاری ماں بھی ہے اور میں تو تمہارا بھائی ہوں کہا خواموش رہے تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لائے ہیں پتہ یہ چلا کہ ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نصب پر رشتے سے کہیں آ رہا ہوتا ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نحمی تصور دیا کہا کہ تُو میرا بھائی نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لائے ہیں گویا ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ نصبی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے یہ منظر بھی ہم نے غزوِ بدر کے اندر دیکھا اور عصیرہ نے بدر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملا یہ نصیحت ملا دوسرا ایک نکتہ اور بتانے جا رہا ہوں علماء کی بارگاہ سے آپ تک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی سامنے آدمی سے اگر ہم مقابلہ کریں تو اس وقت تک روکے رہیں جب تک کہ ہماری طاقت برابر نہ ہو جائے جنہی طاقت اس کے پاس ہے اتنی طاقت ہمارے پاس ہو جائے تب لڑیں غدوِ بدر سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ ہم اگر اپنا اتصال اللہ کی ساتھ کر لیتے ہیں ہمارا بندن ہمارا تعلق ہمارا رب تستوار ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہمیں سامنے والے کی طاقت کے برابر ہونا ضروری نہیں ادھر تین سو تہرہ سامنے ایک آدھر یہ سبق میں ملا کہ ضروری نہیں کہ سامنے والے کی جتنی قوت ہے اس قوت کے برابر ہو جائے اس کے بعد اللہ یہ ضروری نہیں دوسری چیز یہ کہ اللہ فرماتا ہے اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے دیکھیں حق کو حق کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی باطل کو باطل کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی پتہ یہ چلا کہ اسلام مجرد نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ باطل کو باطل کرنے کے لیے حق کو حق کرنے کے لیے ہمیں دعوت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہیے ٹھیک ہے ہم آپ کے تعلق سے بات نہیں کہہ رہے ہم تو جو صحیح عقیدہ جو چیز ہے حق ہے وہ ہم بیان کر رہے جو باطل ہے اس کو ہم بیان کر رہے صرف عقید راسخہ اور صحیح عقیدہ رکھنا اپنے پاس یہی کافی نہیں ہے بلکہ اب حق کو حق کرو اسلام مجرد نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نام ہے عمل کا آپ کے پاس جو عقیدہ آگیا سامنے والے کے سامنے پیش کرو آپ کے پاس جو عمل آگیا صحیح عمل ہے اسلام صرف مجرد نظریہ کا نام نہیں ہے نظری نہیں ہے بلکہ عملی ہے واقعی ہے اور آخری چیز بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھئی وہ کافلہ نکل چکا ہے اب لڑنا ہے تو کچھ لوگ ڈر رہے تھے لڑنا نہیں چاہتے تھے وہ اسے مکروہ سمجھ رہے تھے لیکن جب لڑائی ہوئے اللہ نے مدد دی جو فائدہ حاصل ہوا اس سے یہ نکتہ ملا کہ کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو مکروہ سمجھتا ہے نا پسندیدہ سمجھتا ہے لیکن آگے چل کر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس مکروہ اور پسندیدہ چیز کے پیچھے کوئی محبوب چیز چھپا رکھی ہے لہذا یہ توقل کا سبق دیا گیا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کے اوپر توقل کرنا چاہیے یہ غزبِ بدر کے اوپر ایک سرسری نظر تھی اور ہم نے وہ سرسری بات آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمر اور اسی سمجھتا ہے وَآخرُ دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمین